براتو یا قسمت کی باتو ہے ہوگی قبول سار ہوگی قبول سار تحمق کی فریاد ہوگی قبول سار طلبگار کی فریاد ہوگی قبول سار طلبگار کی فریاد بس دل سے پکارو یہ انہیت کی راتو ہے بس دل سے پکارو یہ سماعت کی راتو ہے آئی شبیں بارات یہ قسمت کی باتو ہے مل کر پڑھیں شبیں بارات آئی شبیں بارات یہ قسمت کی باتو ہے سجدے کروں گا سار ندامت سجدے کروں گا سار ندامت بہوں گا سجدے کروں گا سار ندامت بہوں گا سجدے کروں گا سار ندامت سب کچھ ملے گا مجھ کو عنایت کی رات ہے آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے ملکر پڑھیں آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے سارا جگان چھوڑ کر مسجد چلو نادیم سارا جہان چھوڑ کر مسجد چلو نادیم سارا جگان چھوڑ کر مسجد چلو نادیم رحمت ہی رحمت ہے برکت کی رات ہے آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے جاگوں کا ساری رات عبادت کی رات ہے آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے آئی شب بھارات یہ قسمت کی بات ہے شب بھارات شب بھارات شب بھارات شب بھارات مل کر پڑے بلند آواز سے شب بھارات شب بھارات شب بھارات شب بھارات مل کر آقا نامدار نبیوں کے تعددار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار مل کر دروچی پڑی ایک بار یا رسول اللہ ہاتھ کھڑ کے کہیں یا رسول اللہ آج آپ لوگ جھوم کر پڑ رہے ہیں ایک بار یا رسول اللہ ہاتھ کھڑ کے کہیں یا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر ذکر ہے بے مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے تیبہ کی ید بن کر مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعا ہکیبہ دعا عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہکیبہ دعا عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حکمِ امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے دعا ہکیبہ دعا لگاں کے ماں تھے پیتل خدا نے وہ رو 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 کا تڑڈانا لگا کے ماں تھے پیتل خدا نے جو کالے رنگ کا وہ لام تیرا بھی لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے پہ مثال آیا کمال آیا عمر کی جرد پہ جاؤں قرمان ہے کیسے رو کسی جن سے لعظہ عمر کی جرد پہ جاؤں قرمان ہے کیسے رو کسی جن سے لعظہ عمر کے آنے سے کفر پہ جاؤں زعفان آیا کمال آیا کمال آیا کمال آیا کمال آیا رسول اللہ رسول اللہ یہ ایک بار یار سود لگے یہ ایک بار یار سود لگے 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 آخری شرم اللہ اعظہ فرمائے نبی توسائی سمیحِ آلہ حیرت میں سب کے عظیم و باؤن عمر کی جہت پہ جاؤ قربات ہے کہ سرو کسی دی جن سے لرزا عمر کی جہت پہ جاؤ قربات ہے کہ سرو کسی دی جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جاؤ زبانہ آیا کمالہ آیا نبی کا لب پر فکر ہے بے مثالہ آیا کمالہ آیا نبی توسائی سمیحِ آلہ حیرت میں سب کے عظیم و بالا نبی توسائی سمیحِ آلہ حیرت میں سب کے عظیم و بالا مگر جو آنکھ میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمالہ نبی کے لب پر جو ذکر ہے بے مثالہ آیا کمالہ آیا ماشاءاللہ یہ ہمارا بڑا بیٹا احمد رضا اللہ آپ ان سے کلام سن رہتے مچل بھی رہتے جھوم بھی رہتے اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے صرف میں تو بالکل حاضر ہوں الحمدللہ مولانا مظفر صاحب آگے تشریف لے آئیں جہاں بھی ہیں مولانا مظفر صاحب چلیے ٹھیک وہ بڑی بہترین سائٹ لے کے بیٹھے ہیں اللہ سلامت رکھے کافی علماء بیچ میں تشریف فرمائیں اللہ سب کو شاد و باد رکھے تو الحمدللہ آپ کے جوش و جذبات کی گرمی نے آج اسی بھی چلا دیئے تو میں بالکل حاضر خدمت ہوں الحمدللہ لیکن یہی ہمارا بیٹا اس سے قبل دوسرا بیٹا تھا تو میں اپنے بچوں کا نام اس لیے شوک سے لے رہا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف بڑھائیے بات سمجھ میں آ رہی نا ورنہ یہاں یہ بچے جو اسکول پڑھتے ہیں ان کے پرنسپل صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں عبدالحمید صاحب کہیں ہوں تو ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ ہم آپ پتا چلے کہ کدھر ہیں وہ ماشاءاللہ ہی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتیں بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ شاد و باد رکھیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک لائن نہیں دونوں لائن لے کی چلی ہے دین بھی دنیا بھی تو دنیا کے ساتھ جب دین ہوگا تو ہمیں سمجھائے گی کہ کدھر جانا ہے اور کیسے چلنا ہے ہے نا الحمدللہ ان کے وہاں بھی بڑا اچھا محول ہے تو اس بیٹے کی آج زندگی میں پہلی مرتبہ پانچ منٹ کا بیان آپ سننے کے لئے تیار ہیں مجھ سے پہلے ہمارے بچے کا بیان سمات کر لیجئے آج ان کا پہلا بیان ہے تو اللہ ان کو حمد دے جررت دے جذبہ دے تو ان کا پانچ منٹ کا بیان سن لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام مزید آگے بڑھے گا محبتوں سے دروشی پڑھیں صل اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں جھوم کر ایک بار دروشی پڑھیں پیش کیجئے صل اللہ علیہ پہلاہ اور مزید آگے بڑھے گا بلغن ولا بکمالی کشف دجا مجمالی حسنت جمیع خصالی تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھر آنا نور کا سلالہ علیہ برادران اسلامیہ عزیز بچوں نوجوانوں بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ مقدس رات شب براد کے موقع پر ذرا سا میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں گا آج میرا موضوع ہے غیر اللہ کی تعریف شرک نہیں ہے تو قرآن تو کیا کہتا ہے وہ کون کسان ہے اپنے لہلاتے ہوئے دھان کو دیکھنے کے بعد تعریف نہ کرے کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ کون ماں ہے جو اپنی آغوش میں بچے کو مسکراتا ہوا دیکھے اور تعریف نہ کرے وہ کون ملکی ہے جو اپنے ملکی ترقیوں اور بقا کو دیکھنے کے بعد تعریف نہ کرے ملک مانے دودھ وہ کون مالی ہے جو پھولوں کو مسکراتا دیکھے خوشبو پھیلتا دیکھے اور تعریف نہ کرے وہ کون باغبان ہے جو چمن کی بہار کو دیکھے اور تعریف نہ کرے وہ کون ناظم ہے جو نظر و نسوک کی درستگی کو دیکھے اور تعریف نہ کرے وہ کون ایڈمیسٹریٹر ہے جو اپنے ایڈمیسٹریشن کو دیکھنے کے بعد تعریف نہ کرے وہ کون ہے جو بچاں ہے غیر اللہ کی تعریف سے کوئی اپنے بچے کو کھلاتا کھلاتا تعریف کرتا ہے کوئی نغمے کا سہارہ لے کر تعریف کرتا ہے اے اللہ کے کناب اے اللہ کی کتاب تیرے فرمان کا مقصد کیا ہے کیا ہم رسول کی تعریف بند کر دیں الحمدللہ حیروب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے وہ چاہتا ہے کہ رسول کی تعریف بند کر دی جائے اگر تو وہ چاہتا ہے کہ رسول کی تعریف بند کر دی جائے رسول کی تعریف نہ ہو صدیق کی نہ ہو شہید کی نہ ہو صالح کی نہ ہو رسول کی نہ ہو نبی کی نہ ہو تو فیصلہ نہ ہو قرآن کی بارگاہ میں صبح اللہ علیہ بار پڑی ہے لہذا میں نے سوچا ہے اگر ہندوستان میں فیصلہ لینا ہے تو سپریم کارٹ آف انڈیا سے لے سپریم کارٹ آف انڈیا کے فیصلے کی ہندوستان میں اپیل نہیں ہو سکتی تو قرآن کے خلاف پورے جہاں میں اپیل نہیں ہو سکتی ہندوستان تو کیا پوری دنیا میں قرآن کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی اے قرآن ہم تجھ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے یہ کہہ کر ہماری زبان بند کر دینا چاہتا ہے ہماری زبان پر پہرہ بٹا دینا چاہتا ہے ہماری زبان پر تالے لگا دینا چاہتا ہے کیا ہماری زبان کو پورٹ کر دینا چاہتا ہے کیا ہماری زبان کو مقفل کر دینا چاہتا ہے تاکہ ہم نبی کی تعریف نہ کر سکے اگر تیرا یہی مقصد ہے تو تجھے یہ بتانا ہوگا ایک طرف تو تُو کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے اور دوسری طرف تُو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے اِنَّا رُسَلَّا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَعِيًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهُ بِإِذْنِهِ سِوَاجًا مُنِیرًا ایک طرف تو تُو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے اور دوسری طرف تُو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نہ تمہیں شاہد بنا کر بے جا ہے میں نہ تمہیں مبشر بنا کر بے جا ہے میں نہ تمہیں نظیر بنا کر بے جا ہے میں نہ تمہیں دائی اللہ بنا کر بے جا ہے میں نہ تمہیں سراج بنا کر بے جا ہے میں نہ تمہیں منیر بنا کر بے جا ہے تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا اَنَّبِيُّ اُولَا بِالْوَمِنِينَ مِنْفِسِهِمْ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا وَمَا رُسَلَّكَ وَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا عَلَّمَكَمْ عَلَّمْ تَقُنُ تَعْلَمْ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا مَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُ مِنْ عَبِّكُمْ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَةً رَسُولَةً مِنْ آنفُسِهِمْ تُو نے میرے نبی کے بارے میں کیوں کہا وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ عِذَا سَجَعَ مَا وَتَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَعْ يُرْتِكَ رَبُّكَ فَطَنْدَى ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے کہ تو کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور دوسری طرف تو خود ہی رسول کی تعریف کیے جا رہا ہے تو قرآن نے زمان نے حال سے کہا ارے تیری خوپڑی کو کیا ہو گیا ہے رسول کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے اور یہ بات احمد رضا نے جو شعقیدت میں نہیں کہی ہے یہ بات احمد رضا نے فرد تو عقیدت میں نہیں کہی ہے یہ بات احمد رضا نے محبتوں عقیدتوں محبت اور علفت کے بہاؤں میں بہت کر کے نہیں کہی ہے بلکہ دلائل و براہن احمد کا دماؤ احمد رضا کو مجبور کر رہا ہے میرے دوست اب یہ بات آپ کے دہن میں اتاروں گا انشاءاللہ نہیں اترا تو جب بھی اتاروں گا اتروانا نہیں چاہاں گے تم بھی اتاروں گا اور اس پر نہیں اترا تو خود اتر جاؤں گا یا تو میری بات اترے گی یا تو میری ذات اترے گی یا تو میری ذات اترے گی وہ کرسی پر بیٹھی رہے مجھ کو ہٹانے کے لیے اندولن نہیں چلانا پڑے گا میں رضا کار طور پر ہٹ جاؤں گا اتر جائے تو اتر جائے نہیں تو میری ذات اتر جائے اسی موضوع پر اختتام کرتا ہوں ایک بار مل کر یہ صدا کہیں ایک مہنہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو محبوب دو عالم کا محبوب یگا یہ چھوٹا بیٹا ہمارا ایک دو شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ چھوٹا بیٹا پہلے ایک سنات سنی ہے اور یہ چھوٹا والا ہے اس کے ایک دو شیر سن لیجیے ورنہ اس کی تڑپ رہ جائے گی محمد رضا آپ کے سامنے چند اشار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامن سنوں کی بارگاہ میں روشیر کا نظرانہ پیش کریے سمجھو زید کی زیادہ یا نظرانہ پیش کریے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سمجھو زیادہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کسی کا دعیہ سی چکے رہنو انو دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے امن کا مہرمامی شاہوں کا شاہ بھی میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کسی کا دعیہ سی یہ بات کسی کا دعیہ سی چکے رہنو انو دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کسی کا دلت وز کیا گروہ کسی کا دلتہ ہے یہ بات کسی کا دلت وز کیا گوружہ حسین ہے وہ کسی کا دلت وز کیا گیا کسی کا دلت موسیقی الفاتحہ موسیقی 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 یا الہ العالمین تو ہم سب کے حال پر رحم فرماؤں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرماؤں یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں بار بار خطائیں اور گناہ کرتے ہیں تو غفور رحیم ہے بخشنا تیری صفت ہے مولا کریم تو صفت غفار کے صدقے میں رحمان و رحیم کے صدقے میں ہم سب کو مولا گناہوں سے معافی عطا فرما مولا اپنے کہر اور غضب سے ہمیں آزاد فرما ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرما امن و امان عطا فرما جب تک جیئیں ایمان پر اسلام پر زندگی عطا فرما جب دنیا سے جائیں مولا ساتھی مان کے تو ہمیں شیطان سے بچا کر کامیاب فرما جس قبر کی منزل میں اتریں مولا مرنے سے پہلے ہماری قبر کو ہمارے لئے جنت کی کیاری بنا مولا ہماری قبر میں جانے سے پہلے عذاب قبر سے ہمارے حکم رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ حشر کے میدان میں مولا ہم سب کی غیبی مدد فرما ہر طرح کے عذاب سے بچا سورج کی گرمی سے بچا مولا کریم میزان عمل پر ہمیں کامیاب فرما پل سرات پر سلامتی عطا فرما آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما مولا کریم جب تک تجھ دنیا میں رکھے ہماری عمر میں رزق میں برکت عطا فرما مدینے والے آقا کا سچا پیار عطا فرما ہماری پشانیوں کو سجدوں سے مولا الہ العالمی بندگیوں سے مولا سرفراز فرما ہمارے قلب کو ہمارے دل کو عبادت کے نور سے منور فرما یا اللہ نمازوں کی مسجدوں کی تلاوتِ قرآن کی سچی لگن پیدا فرما محبتِ اسلام سینے میں جل وغر فرما یا اللہ تڑپِ اسلام پیدا فرما محبتِ پیغمبرِ اسلام پیدا فرما جمی صحابہ کی نوکری کی توفیق تا فرما حضور کی آل سے سچی و بسدگی اتا فرما تیرے محبوبین کے دامن سے مولا اس دنیا کی زندگی کو وغبستگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق تا فرما مولای کریم رات کی تنہائیوں میں تیرے بندے تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان سے محبت کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے یقین اور اپنے دلوں کا رمان لیے ہوئے حاضر ہوئے ہیں اس رات کی تمام عظمتیں فضیلتیں ہم سب کو عطا فرما مولا اس رات کی تمام شانیں اور عظمتیں ہمیں عطا فرما آج کی یہ رات شبیداری میں گزار کر آخرت کے لیے سرمایہ نجات ہم سب کو تیار کرنے کی فکر عطا فرما یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بازار والوں میں سونے والوں میں گھومنے والوں میں سے ہٹا کر اپنے عظمت والے رحمت والے برکت والے گھر میں بولایا ہے کروڑوں عربوں شکر و حسان تیرے لیکن یہاں پر ہم جو بھی ذکر کے لیے عبادت کے لیے تیرے عظمت والے گھر میں حاضر ہوئے ہیں مولا آج کی رات کی جو بھی عدا تجھے پسند آئے تمام گناہ سغائر اور قبائر کو اس پر معاف فرما کر اس ایک عدا کو ہماری وکشش اور کامیابی کا ذریعہ بنا آج کی رات میں مولا تیرے دروار میں ہم اپنے والدین جس جس کے بھی والدین دنیا سے جا چکے ہیں ماں یا باپ میں دونوں میں ایک یا دونوں مولا ان کی وکشش کا سوال کرتے ہیں مولا تو ان کی مغفرت عطا فرما یا اللہ ان کی وکشش عطا فرما امت مسلمہ کی وکشش حرما اولین اور آخرین میں جتنے بھی اہل ایمان جا چکے ہیں ان سب کی وکشش حرما یہاں کے قبرستان میں جتنے لیٹے ہوئے اہل ایمان مرد و خواتین ہیں جملہ تمام کی بکشش فرما تیرے گھر کو عباد کرنے والے محبت کرنے والے سجدے کرنے والے تیرے گھر کے اندر آنے والے جتنے دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں مولا ان کی آخرت کو عباد فرما ان سب کی بھی بکشش عطا فرما مولا ہم میں سے جن کے والدین حیاتیں زندائیں ان کی قدر اور ان کا عدب اور ان کی خدمت کی مولا توفیق عطا فرما یا اللہ اس محفیل میں مجلس میں جتنے ہاتھ اٹھیں جس کی جو نیک آرزو ہے پوری فرما جس کی جو نیک خواہیش ہے پوری فرما آج جمعہ کے دن سے لے کر اب تک بہت سرے حباب نے مسجد کے کام کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے تیرے گھر کی عبادی کے لیے تیرے گھر کی رونک کے لیے اپنی قیمتی رقم کا سرمایہ پیش کیا ہے یا اللہ تُسے قبول فرما کر اس کی جزا مولا آخرت میں عطا فرما اس کا صلح آخرت میں عطا فرما مولای کریم اس نے ایک عمل کو قبول فرما کر جنت والے فیصلے فرما جتنے احباب نے ہاتھ اس معاملے میں بڑھائے ہیں ان کے ہاتھوں کی سلامتی عطا فرما ان کے روزگار میں برکت عطا فرما جس نے آج تک جو بھی دیا تیرے گھر میں مولا سب کو قبول فرما یقین اہل ایمان کے کابشوں اور محبتوں اور اس نیک عمل کے اس خیرات اور عطیات کے ذریعے سے تیرا گھر عباد ہوا ہے مولای کریم تو اس مسجد کو ہم سب کی بکشش کا ذریعہ بنا مولای اس تیرے گھر کو ایک روپیہ سے چوننی سے لے کر جتنے بھی مولا جس قدر جس طریقے سے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا آج تک تو سب کو قبول فرما سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرما جس نے جس نیت ارادے سے دیا اسے قبول فرما ہماری عبادت سے لے کر سخاوت تک صدقات سے لے کر خیرات تک جو ریاکاری دکھاوے ہوئے ہوں انہیں معاف فرما نمازوں میں عبادتوں میں تلاوتوں میں ذکر میں مجلسوں میں جو ریاکاری ہم جیسے گناہگاروں سے زرزاد ہوئی اسے معاف فرما خلوص سے پیار سے محبت سے مولا یہ بار بار مجلسیں سجانے ان میں آنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں بکشش و مقفرت کے لئے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہاں بھی کروڑوں فرشتے آئے ہوں گے مولا تو فرشتوں کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما تیرے محبوب کا فرمان ہے آج کی رات جو بھی جو کچھ مانگتا ہے اور خاص خاص گناہوں سے توبہ کرتا ہے ان کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہیں مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق گناہوں سے مولا ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں مولا تو کرم فرما کر رحم فرما کر ایمان کی نورانیت سے محبتِ مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو دوبارہ روشن فرما درود و سلام کی مولائی کے نیرو نکو سے ہمارے ایمان کو ہمارے قلب کو مولا منور فرما سرسبز و شاداب فرما مولا ہمارے گروں کو عباد فرما ہماری بچیوں ماں بینوں بیٹیوں کو پردہ نصیف فرما اور ان کی حفاظت فرما ہماری امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما بہت ساری نوجوان محبتیں عقیدتیں لے کر کے مولائی کریم تیرے گھروں میں جہاں کئی بھی حاضر ہیں ان کی حفاظت فرما یہاں بہت ساری نوجوانیں عشق و محبت کے جذبات لیے تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں آتے ہیں مولائی کریم تو ان نوجوانوں کی سلامتی عطا فرما مولا اپنے محبوب کے امت کے ان جوانوں کی حفاظت فرما مولائی کریم تو تمام بیٹھنے والے حاضرین کی سلامتی عطا فرما جو بزرگیں نوجوانیں بچے ہیں مولائی کریم تو سب کو شاد و باد فرما اس وقت جو ہماری مائیں بینے بیٹیاں بیٹھ کر کے ہماری آوازیں سن رہی ہیں یا وہ ذکر و عبادات میں مغن ہیں مولات ان کی عبادتوں کو قبول فرما ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں ہمارے بھائیوں میں ماں بینوں بیٹیوں میں نیکیوں کا عبادت کا جذبہ پیدا فرما مولائی کریم تیرے اور تیرے محبوب کے تمام فرامین جاننے سمجھنے دل و ایمان کے ساتھ ان پر فیدا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے لئے ایمان اور عقیدہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑا خزانہ ہے ہمیں اس پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ بہت سر تیرے بندے بڑی محبتوں سے اخلاص سے پیار سے تیرے گھر میں آگئے ہیں مولا سب کا آنا قبول فرما ان میں جو مولا جس حاجت کے لئے مولا پرودگار جس مقصد کے لئے پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما سب کی نیک حاجتیں پوری فرما سب کی نیک خواہشیں پوری فرما گھر بار کی جانمال عزت عبرو کی پریشانیاں دور فرما سب کی جانمال عزت عبرو گھر بار کی مکان جادات کی ہی حفاظت فرما ایمان کی ہی حفاظت فرما یا اللہ بہت سری لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے جو یاد ہیں جو نئی یاد ہیں مولا تو سب کی دعائیں قبول فرما مولا کریم تو تو بھول سے پاک ہے یا اللہ جس نے جس عرضو اور جس مقصد کو لے کر مولا مجھ سے دعا کے لئے کہا ہر ایک کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما ہر ایک کی نیک اور جائز مراد پوری فرما یا اللہ آج کی رات بخشش کی رات ہے مغفرت کی رات ہے رحم و کرم کی رات ہے مولا فیصلوں کی رات ہے آج کی رات مولا ہم سب کے حق میں بہتر فیصلہ فرما مولا کامیابی کا فیصلہ فرما بہتری کا فیصلہ فرما مولا رزق کی برکت کا فیصلہ فرما خوشحالی کا فیصلہ فرما اپنی امت کے عزت و عبرو کا فیصلہ فرما پرچم اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما سرولندی کا فیصلہ فرما امت مسلمہ کی اتحاد کا فیصلہ فرما امت مسلمہ کی فتح و نصرت کا فیصلہ فرما یا اللہ اپنے بندوں پر مولا رحم و کرم کا فیصلہ فرما درگزر کا فیصلہ فرما مولا معافی کا فیصلہ فرما بکشش کا فیصلہ فرما رزق کی برکت کا فیصلہ فرما بے روزگاروں کو مولا رزق اطاف فرما مولا پریشان حالوں کی برشانیاں دور فرما جو بے اولادیں نیک سالے اولاد اطاف فرما جن کے اولاد والدین سے کٹی ہوئی ہے نہ فرمانے ان کے دلوں میں ماں باپ کا پیار اطاف فرما جو نمازوں سے دور ہیں انہیں نمازوں کا شہور اطاف فرما جو مسجدوں سے دور ہیں انہیں مسجدوں کا شہور اطاف فرما مولا کریم جو دین اور اسلام اور دینداروں کا مزاق بنا رہے ہیں مولا ان کو عقل سلیم اطاف فرما انہیں بھی ہدایت اطاف فرما مولا جن کے حق میں ہدایت ہے چاہے وہ دشمنان اسلام ہوں دشمنان ایمان ہوں مولا جو بھی فرقہ ہو جو بھی مذائب ہو انہیں اکل اور شعور اتا فرما ہدایت اتا فرما ورنہ ان کے فتنے ان کے پروپگنڈے ان کی خفیہ ساجسوں سے اہل ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس ممبر رسول پر مجھے بیٹھ کر حق کہنے تیرے محبوب کے امتیوں کو حق سننے کی توفیق اتا فرما مجھے اور ان سب کو حق پر چلنے کی توفیق اتا فرما اس دنیا میں رہنے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی پتا نہیں کب فیصلہِ عجل آجائے مولا جب تک زندہ رہیں مولا تو اپنا سچا پکا بندہ اور اپنے محبوب کا سچا پکا غلام بنا کر تیرے اور تیرے محبوب کے فرامین کا تابیدار بنا کر اس دنیا سے آخرت کا سمان اور نجات کا سرمایہ لے کر مولا ہم سب کو شاد و بعد کے ساتھ شیطان کے شر سے ازاد فرما کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی اتا فرما خاتمہ بالخیر اتا فرما یا اللہ تو ہم سب کی حال پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما خاص کر مولا جن لوگوں نے آج کی رات میں فی سبیل اللہ تیری رضا کی خاطر اپنی نیک کمائیوں میں سے اپنے مولا کری تیرے ان بندوں پر جس طریقے سے جو کچھ خرچ کیا خیرات کی لٹایا کھلایا پھلایا اور مزید پروگرام چل رہا ہے جس طریقے سے اس میں ہاتھ بٹایا اس سے لئے مولا کری تیرے ان کی کمائیوں میں برکت اتا فرما بے شمار رزق سے مال امال فرما یا اللہ جنہوں نے بھی آج کی رات تیرے بندوں کی مہمان نوازی کی ہے مولا تو انہیں جنت کی مہمان نوازی عطا فرما مولا کرین جن نوجوانوں نے مولا کرین جن تیرے بندوں نے ان محفلوں کے لئے خدمتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں تو انہیں شاد و باد فرما یا اللہ جنہوں نے تیرے گھر کو عباد کیا تو انہیں عباد فرما ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما سبحان ربکا رب العزت عمّا یسفون والسلام على المرسلین الحمدللہ رب العالمین محق اللہ الٰہ جو اب آپ بھی وضو وغیرہ حاجت کے لئے اٹھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی واپس آئیں گے اور محفل کی زیب و زینت بڑھائیں گے اللہ پاک شاد و باد رکھیں محبتوں سے تشریف رکھیں ابھی سے جن لوگوں کو زیادہ حاجت ہو تو وہ ایک دم ہی سارے لوگ نہ جائیں بلکہ آہستہ آہستہ باہر سے ہو کر کے اندر تشریف لے آئیں اور پھر بیچ میں اٹھنے کی کوشش نہ کریں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ آپ تھک جائیں اور پریشان ہو جائیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اور بھی علماء اکرام تشریف لارے ہیں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا آپ کو صلاة و تصویح کا وقت بھی دیا جائے گا عبادت کا وقت بھی دیا جائے گا نوافل پڑھنے کا وقت بھی دیا جائے گا قضا نمازیں پڑھیں یا تلاوت قرآن یا تصویحات پڑھیں تو آپ کو وہ بھی وقت دیا جائے گا اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا آپ بھی ذکر کریں گے اور یہ گناہگار بھی ذکر کرے گا اس کی بڑی فضیلت اور شان و عظمت ہے یہ ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایسی مجلسیں نفیل نمازوں سے بہتر ہوتی ہیں شریح مسئلہ بتا رہا ہوں محبت سے جو باہر لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں بیچ میں جگہ اپنے بھائیوں کے لئے نکالتے رہیں بیٹھے رہیں رضاکار جو نجوان ہیں وہ سب لوگوں کا خیال بھی رکھیں بڑے عدب و اترام کے ساتھ سب سے گزارش ہے کہ محبتوں سے تشریف رکھتے رہیں زیادہ محفیل کو ڈشٹرف نہ کریں کبلہ سید اشتیاق صاحب کی طبیعت ناساز ہے اللہ پاک انہیں شفائے کامل عجل آتا فرمائے اور بیماروں کے لئے مقصود دعا یہی ہے کہ اللہ پاک سب کو شفاہ آتا فرمائے اور بھی کچھ بیمار ہیں انہوں نے بھی دعا کے لئے کہا اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ آتا فرمائے جسمانی روحانی قلبی ذہنی ظاہری باطنی فکری اعتقادی جملہ تمام تر بیماریوں سے ہم سب کو ازاد فرمائے جو بستن مرگ پر ہیں لا علاج ہیں جن کے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں بے سہارا ہیں اے اللہ آج کی رات ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے اور جتنے محفیل میں بیمار ہیں چھوٹی بڑی بیماریاں بھی ہیں مولا تو سب کو سہتیاب فرما شفائے کاملہ آجلہ نافیہ اور دائمہ کے اسباب پیدا فرما اور جتنے لوگ گزر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بکشیش فرمائے ذہن میں آ گیا ایک بچہ کل مدرسے کا حفیظ قرآن چند دن پہلے اس کا قرآن مکمل ہوا اور کل اچانک پانی میں ڈوب کر کے ایک حادثے کا شکار ہوا دنیا سے چل بسا اللہ پاک اس کی بھی بکشیش فرمائے صحفیظ قرآن بچے کے درزات بلند فرمائے اس کے قرآن کے حفظ اور سینے میں بسنے کے صدقے میں اللہ اس کے درزات بلند فرمائے اور بھی بہت سر عباب نے دعا کے لیے کہا اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے بحق لا الہا الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلقنا و جعلنا من امت حبیبه المصطفی والصلاة والسلام على هذه صراط الحکمت والهداء اشرفنا واکرمنا محمد خیر الوراء وعلى آله التقاء والنقاء واسحابه اولي الكرم والصدق والصفاة كثيرا كثيرا الى يوم اللقاء اما بات فعوذ بالله السميل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فیها یفرقو کل امر حکیم بلغالغلا بکماله کشفت جا بجماله حسنت جمیع خساله سلو علیه وآلہ سلاللہ علیك یا رسول اللہ سلاللہ علیك یا سلاللہ سلاللہ علیك یا رسول اللہ سلاللہ علیك یا سلاللہ سلاللہ ہو تہبا میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سلاللہ علیك یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا سلالہ علیکہ یا رسول اللہ اوہ سلم علیکہ یا میں گتا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈالی صدقہ نور کا سلالہ علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ اور نبی و آل نبی پہ پڑھیں اوہ سلم علیکہ اوہ میرے نبی کے غلاموں یاد رکھو میرے نبی مکرم کی بیٹی عدرت سیدہ اے کائنات فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے جن کا نام عدرت سیدنا امام حسین ہے ان کے بیٹے عدرت سیدنا امام زین العبدین ہے ان کے بیٹے عدرت سیدنا امام جعفر صادق ہے امام جعفر صادق امام امام زین العبدین امام جعفر صادق کسی نے کہا حضرت دنیا میں فرقے ورقے تے بڑے بن گئے گئے حضرت جی بتاؤں کی جنتی فرقے کی پیچان کیا ہے آپ نے فرمایا جنتی فرقے جو جنتی فرقا گئے جنتی جماعتیں اس کا نام اہل سنت ہے قادرت جی اور جنتی کہنے والے تو بہت سارے گئے اس کی پیچان کیا ہے آپ نے فرمایا اہل سنت کی پیچان یہ ہے ان کے لبوں پہ ہر گڑی مدینے والے پہ درود و سلام رہتا ہے تو پھر آونا پڑیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ 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 تو آونا اگلی بات بھی سن لو تو پھر بہا ایمان بڑا تازہ ہو جائے گا میں ایک دن میں بھی عرض کر رہا تھا میرے نبی مکرم کا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا دیکھا تو وہ ہوا قائم یسلی فی قبر ہی وہ قبر میں نماز پڑھ رہ گئے گئے ادھر گئے تو مسجد میں گئے آگے گزرے چھٹے آسمان پہ گئے اور جب موسیٰ نبی دنیا سے ظاہری وفات کے بعد قبر میں بھی زندہ ہیں او موسیٰ کی زندگی ماننے والو میرا نبی تو موسیٰ کا بھی نبی ہے اگر موسیٰ زندہ ہے تو ماننا پڑے گا حضرت موسیٰ کا نبی محمد بھی زندہ ہے میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑیں درود پڑیں درود پڑیں میرے نبی مکرم نے فرمایا جتنا ہو سکے درود پڑھو یا اور روایتیں تو چھوڑو میں ایک روایت آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت میرے نبی مکرم موسیقی 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 گے موسیقی 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 اے ابودردہ اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر زمین کا کھانا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کا کھانا حرام کر دیا ہے کیا کر دیا زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا کہ زمین ان کے جسم کو کھائے یہ زمین پر حرام کر دیا فہیون پس اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں پس اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں فیورزت اور وہ رزق بھی پاتے ہیں انہیں رزق بھی تو کیوں نہ ہم زندگی مانیں جب قرآن کا چوتھا پارا یہ اعلان کر رہا گئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے بل اخیاء ان اوئے وہ زندہ ہیں مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اندہ ربی ہم یرزقون اللہ کے پاس رزق پاتے گئے اور لوگ شریعت محمدی پر اوئے شہید ہو جائیں باد شہادت قرآن کی گوائیں دے رہا گئے تو بتاؤ جس کی شریعت پہ بندہ شہید ہو جائے اسے قرآن زندہ بتا رہا گئے اور جس کے سر سے لے کے پیروں تک پوری زندگی کا نام اسلام ہو تو بتاؤ کتنا شانوالا زندہ ہوتا ہے تو اس لیے لوگو پھر آؤنا مدینے والے پہ درود پڑھیں تو ذرا جھوم کے دل سے پڑھیں صلی اللہ سلم علیک کا مجھے لگتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں بڑے کچھ لوگوں نے بڑی سستی کے ساتھ جواب دیا ہے پر آج کی رات سستی برتو گے نا تو سستی لکھی جائے گی انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے فضل ہے اور میرا رب جن کو بخشنا چاہتا ہے نا انہیں اپنی یاد میں بلا لیتا ہے انہیں اپنے ذکر میں بلا لیتا ہے اپنے محبوبوں کے پیار میں بلا لیتا ہے انشاءاللہ ہم سب جو ہے خوش نصیب ہیں کیا ہیں ویسے مومن تو بدنصیب ہوتا ہی نہیں ہے جس کا ایمان سلامت ہو وہ بدنصیب نہیں ہو سکتا کم نصیب ہو سکتا ہے کم نصیب ہو سکتا ہے ہم ایک عام طور سے جملہ کہتے ہیں کہ میں بڑا بدنصیب ہوں علماء اکرام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ بدنصیب نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا ہی ہے تو کم نصیب کہیے کیونکہ مومن ایمان والا کبھی بدنصیب ہو سکتا بدنصیب تو وہ ہے جس کا ایمان فوت ہو گیا ہو ہم الحمدللہ یہ رات کے بارہ وجہ کی گھڑی کی سوئی بھی بتا رہی ہے کہ بدنصیب ہوتا تو بستر پہ ہوتا لیکن الحمدللہ رب کا قرآن آگیا ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کی ہے میرا رب فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے تقسیم ہو جاتا ہے اس رات میں میرا رب تقسیم فرما دیتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ لیتے ہیں کیا لکھتے گئے میرے نبی مکرم کا ارشاد سنیئے میرے آقا نے فرمایا او میری عائشہ کیا فرمایا میری عائشہ کیا تمہیں خبر ہے کہ آج کی آنے والی رات کون سی رات ہے وہ دن چودہ شابان کا تھا کتنا کتنا تھا چودہ شابان میرے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ آج کی آنے والی رات کون سی رات ہے عرض کیا حضور مجھے آپ ہی فرما دیجئے کہ کون سی رات ہے میرے نبی نے فرمایا او میری عائشہ اور سنیئے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کس کی ابن ماجہ ایک کتاب کا نام ہے جو سیہائے ستہ میں داخل ہے جس کی حدیثوں میں کوئی شک کی گنجائش الحمدللہ ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کے لئے کھیر بھی تیار کر دی ہے اب آپ یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ جب ہمارا مدینے والا پیر ہمیں مل جائے گا تو کھیر بھی مل جائے گی بات سمجھ میں آرہی ہے نا اب یہ اصل میں تھوڑا سا نماز کے بعد ہمیں سوچا کہ آپ کا تھوڑا سا دماغ تازہ کر دیں اور آپ کو جو ہے جوز وغیرہ کچھ اس طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا ایسا مٹیریل دیا ہے کہ آپ جلدی پریشان نہ ہو اللہ الحمدللہ بڑے ہی لنگر کا اتمام ہے انتظام ہے کھیر بھی ہے اور لنگر میں کھانا بھی ہے جو سیری کھائیں گے انشاءاللہ اور بہت سرے ابابنے وغیرہ فل فروٹ کے علاوہ اور بھی جو جوز وغیرہ کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ بے شمار خزانے سے مالا مال کرے جو دیتا ہے رب اسے اور عطا کرتا ہے دینے والے کا دامن کبھی تانگ ہو سکتا نہیں ہے ہاں کنجوس دن بہ دن جو ہے اس کی دولت گھڑتی رہتی ہے کنجوس کے یہاں کبھی برکت نہیں ہوتی اور یہ ہے کہ بھائی سخی جو ہوتا ہے سخاوت کرنے والا اس کو بغیر لٹائے سکون نہیں آتا اور بخیل کو بچائے بغیر سکون نہیں آتا بچائے بغیر وہ ایک صاحب مارکٹ میں جا رہا تھا اس کو جب دیکھا تو اس نے ایک آنک پہ ہاتھ رکھا تھا اور ایک آنک سے جا رہا تھا مولانا مظفر صاحب کی طرح کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک آنک پہ ہاتھ رکھ کے اور ایک ہی آنک سے آپ پریڑ کے بزار میں گھوم رہے ہیں تو اس نے جواب دیا مولانا مظفر صاحب جب ایک آنک وہ کنجوس تھا کنجوس کنجوس کی مثال ایک مثال دے رہا ہوں تو کنجوس کہنے لگا مولانا مظفر صاحب ایک آنک پہ ہاتھ رکھ کے بند کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ جب ایک آنک سے ساری مارکٹ دیکھ رہی ہے تو اس کو کھولنے کا فائدہ کیا تو کچھ یہ بخیلی کے رنگ ہوتے ہیں فر الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل دڑک رہے ہیں اور بڑی محبت سے شوق و زوق لے کر کے آپ آئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دیتے رہیے اللہ والوں کو دیتے رہیے غریب و فقرہ کو دیتے رہیے مدارس پہ دیتے رہیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا عجر ادھر ملے گا اس کا عجر وہ قرآن کے پندرمیں پارے میں ہے وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسُنْتُمْ بِأَنفُسِهِمْ وَإِنْ سَعْتُمْ فَلَاهَا یہ قرآن کی پندرمیں آیت ہے پندرمیں پارے کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھلا کروگے تو بھلائی کا بدلہ بھلائی پاؤگے اور برا کروگے تو اس کا برائی کا بدلہ برائی پاؤگے تو انشاءاللہ جیسا ادھر بیج ڈالیں گے اور ویسا اس کا ادھر فال ملے گا تو الحمدللہ نیکی کا بیج ڈالی کس کا بیج ڈالی ہے نیکی کا بیج انشاءاللہ ان مجلسوں سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے مدینے والے کا پیار پیدا ہوتا ہے عشق و محبت کا جذوہ پیدا ہوتا ہے عبادت تو بندگی کا سلیقہ سکھتا ہے رب رب کو رازی کرنے کا ڈھنگ اسے آجاتا ہے اور ذکر کر کے وہ اپنے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے میرے نبی مکرم کے صحابہ ایک صحابی میرے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی عمل بتائیے میرے کریم نبی نے فرمایا آؤ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں جیسے لوہے کو زنگ لگتا گئے اس زنگ کو دور کرنے کے لئے لوہے کو آگ میں ڈال کے پگھلایا جاتا ہے پھر وہ اس کا زنگ دور ہو جاتا گئے اس طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگتا گئے دلوں کو بھی زنگ لگتا گئے عرض کی یا رسول اللہ وہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے میرے کریم نبی نے فرما یا دلوں ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے رب کے قرآن کی تلاوت کرنے سے اور ایک روایت میں ہے کہ موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے الحمدلللہ ہم اللہ کے نام پہ بیٹھے تمہیں پتا ہے کہ آج کی رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی آئے نبی کون ین رب کے سچے رسول یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے اس رات میں کیا ہوتا ہے میرے کریم نبی نے فرما آئیشہ اس رات میں رب تعالیٰ کے فیصلے ہوتے گئے جس بچے کو پیدا گونا سال بھر کے اندر اس دنیا سے جانا گئے مر نا گئے اس کا نام بھی ریجیسٹر سے کٹ کر دیا جاتا ہے اس رات میں جتنے لوگوں کے بچے پیدا ہونے اس رات میں ان کا نام چڑ جاتا ہے اور اس رات میں جتنوں کو انتقال کرنا ان کا نام کٹ جاتا ہے تا ان کا نام پیچھے سال اس رات میں کٹ گیا تھا اور وہ آج ہم میں نہیں ہیں الحمدللہ ہم تو ہیں نا ہیں نا اب کوئی پتہ نہیں اگلی شب میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا پتہ ہے کسی کو بس فری زوک اور شوک لے کے بیٹھ ہی حضرت سیدہ کبھی سوئی نہیں پچاس سالہ زندگی میں آپ سے پوچھا گیا ٹھیک ہے آپ عبادت میں لگی رہی آپ سوئی کیوں نہیں کہ آپ کو نیند آئی نہیں آپ کو نیند نہیں آتی تھی آپ فرماتی ہیں کہ ہر رات یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہوتی ہے اس رات میں اس کو یاد نہ کر لوں ابھی محلت ہے اس کی عبادت نہ کر لوں ابھی وقت ہے اس کا ذکر نہ کر لوں ابھی محلت ہے میں اس کوئی بارگاہ میں گڑڑا نہ لوں سجدے نہ کر لوں عبادت و بندگی نہ کر لوں بس یوں ہی سوچتے سوچتے عبادت میں رات گزر جاتی تھی پچاس سال گزر گئے ایک رات بھی نہیں سوئی تو کیا ہم ایک رات بھی نہیں جاگ سکتے وہ اللہ کی بندیاں سبحان اللہ یاد کرو انہیں وہ خاتون جنت حضرت امام امام حسن امام حسین حسن کرمین آپ فرماتے گئے ہیں ہماری والدہ سیدہ طیبہ طہرہ حضرت آمین حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی آپ پوری رات پوری پوری رات ذکر و عبادات میں گزر دیتی تھی جب آٹا گند تھی تو زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی اور جب آپ روٹیاں بناتی تھی حسنین کا جولہ جولہ تھی مولا علی خود فرماتے گئے سیدہ کائنا حضرت فاطمہ کے لبوں پہ ہر گڑی ذکر و درود و سلام اللہ کہ اب میں نے ایک فرمائش ضرور پوری کرتی انشاءاللہ کیوں کہ رات بھی بڑی محبت کی رات ہے نا اور مجھے فرمائش زیادہ ہی انرخواست کر مارے مراجدین صاحب نے کہ نہیں جی وہ حلقہ ذکر جو ہے نا وہ چلانا ہے اور جب کلوہ دل سے نکلے گا نا تو دل کی محل بھی نکل جائے گی انشاءاللہ بس یہ یاد رکھئے ہمیں ویسے بھی جگڑے وگڑے نہیں رکھنے چاہیے مومینوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے پیار رکھنا چاہیے نفرتیں نہیں رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لئے دلوں کو نرم کرو آخر دنیا چھوڑنی ہے لیکن جب اللہ کے گھر میں آ جاؤ تو سارا کچھ باہر چھوڑ دو گریلوں معاملاتوں لڑائی جگڑےوں کچھ بھی ہوں اللہ کے گھر میں ہو جاؤ ایک ہو جاؤ دین کے لئے ایک ہو جاؤ اسلام کے لئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ رات بڑی رحمت والی بکشش والی مغفرت والی رات ہے کچھ مقصود لوگ ہیں جن کی اس رات میں بکشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیکی شریف کے اندر ہیں اور ترمیزی شریف میں ہیں مشکات شریف میں ہیں بہت ساری روایات موجود ہیں اور میرے نبی مکرم نے خاص طور سے فرمایا وَكُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَا رَحَا فرمائے سرات میں جاک کر اللہ کی عبادت کرو اور دین میں جو ہے روزہ رکھو کیا کرو دین میں روزہ رکھو اور جرات میں کیا کرو یہ آدمی وزو سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں بیچ میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھتے رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کا رنگ اور محول بنا رہا ہوں مجھے نات کی بھی فرمائش آئی ہے کہ نات شریف انشاءاللہ کوشش کروں گا میں میں نے کہا مجھے تو نات پڑھنے کا نات وقت ملتا ہے فرمائش والے کیا کہ میری اپنی فرمائشیں بھی رہ جاتی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انشاءاللہ بیچ میں کلام بھی پڑھتا رہوں گا اب مزہ بھی آتا رہے گا ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیف فرمائے اور سب کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی عطا فرمائے تو میں ایک شیر بڑی محبت سے پڑھتا ہوں ذرا یہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ جوم جائیں گے زہ مقدر حضورِ حق سے سلام آیا پیام آیا جکاؤ نظرِ بچھا پل کے بچھا پل کے عدب کا آلہ مقام آیا زہ مقدر حضورِ حق سلام آیا پیام آیا محبت سے تیار ہے نا پہلے ایک عدیث مبارکہ سنیئے بخاری شریف مسلم شریف کی عدیث ہے کون سی کتاب اب کتاب کا نام تسلی کے لئے لینے پڑتے ہیں ورنہ مومین کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ اپنی جان بھی اس پر قربان ہے وہ تو اس میں ذرا بر بھی سوچنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے لیکن عدرتِ ابو ری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ان الملائکت یتوفونا فی الطریقی یلتمیسونا مجالس ذکر کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ مقصود فرشتوں کا گروہ بنایا ہے ان کی ڈوٹی صرف یہ ہے کہ تم ساری زمین پہ گشت کرو اور چکر لگا کے دیکھو کہاں پر اللہ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں رب کے بندے رب کو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رب کی عبادت میں مغنے وہ فرشتے روئے زمین کو چھانٹتے ہیں ان کی ڈوٹی صرف ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں ذکر کے حلقے اور مجلسے ہیں کہاں پر ذکر کے مجلسے ہیں جاں اللہ رسول کا لوگ نام لے رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے تلاش کرتے کرتے وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے ہیں پھر اس مجلس کے اندر جو بندہ جس کیفیت میں ہو ساری پوزیشن لکھتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اب بندہ کیا کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا وہ لکھ لیتے ہیں تلاوت کر رہا تو لکھ رہتے ہیں نفل پڑ رہا تھا لکھ لیتے ہیں اللہ کا نام لے رہا تھا لکھ لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر سن کے مجل رہا تھا یہ سب اللہ کا ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے کون ذکر سنا رہا تھا اور کون ذکر سن رہا تھا سارا کچھ فرشتے کوڈ کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ میرے غلاموں فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو بندہ ذکر کر رہا ہے اسے لکھ لیتے ہیں جو بندہ ذکر سنا رہا گئے اسے لکھ لیتے گئے کون سو رہا گئے کون چل رہا گئے کون جھوم رہا گئے کون عشق و مستی میں مچل رہا گئے کون کیا کر رہا گئے اس ذکر کی پوری رودات فرشتے لکھتے رہتے گئے اس مجلس کو اس ذکر کی محفل کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے گئے میرے نبی مکرم نے فرمایا جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے بھی اپنی کاروائی مکمل کر لیتے گئے پھر وہ فرشتے اس ریجیسٹر کو بند کر کے اللہ کی برگاہ میں چلے جاتے گئے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے گو یہاں تک کہ میرا رب خوب جانتا گئے ڈوٹی لگانے والا بھی وگی ہے فرشتوں کو بھیجنے والا بھی وگی گئے اے والیم الغعیبے سب کچھ جانتا گے پیچانتا گے اس سے تو ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے پھر بھی پوچھتا گے اوہ فرشتوں کہاں سے آئے گو فرشتے عرض کرتے گئے اے رب قائنات اے رب دل جلال ہم زمین کے فلان غصے سے آئے گئے کہ جہاں تیرے بندے بیٹھ کے تجھے یاد کر گئے تھے ہم فلان جگہ سے آئے گئے جہاں تیرے بندے تجھے یاد کر گئے تھے تیرے ذکر میں جھوم رہ گئے تھے مستی میں جھوم رہ گئے تھے اے اللہ تیرا ذکر کر گئے تھے راتیں ارام والی توڑ کے تجھ سے رشتہ جوڑ کے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تجھے یاد کر گئے تھے تجھے یاد کر گئے تھے رب پوچھتا ہے کہ کس طریقے سے انداز فرشتے بیان کرتے گئے فلان بندہ تجھے بڑا مچل مچل کے یاد کر رہ گا تھا فلان سن رہ گا تھا فلان سنا رہ گا تھا فلان بندہ جھوم رہ گا تھا فلان بندہ نعرہ لگا رہ گا تھا فلان بندہ تیرا نام بڑی مستی سے لے رہا تھا اے اللہ آدھی رات کے وقت میں بھی وہ تجھے یاد کرنے میں بڑے مست نظر آ رہ گئے تھے میرا رب پوچھتا گئے اے فرشتو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہیں جو میرے بندے میرے گھر میں آ گئے تھے بیوی بچوں کو چھوڑ کے دن بر دیاری مزدوری لگانے کے بعد تھکے ٹوٹے ہوئے پھر بھی میری یاد میں بیٹھ گئے رات کی نیند چھوڑ دی میری محبت میں بیٹھ گئے میرے ذکر پہ بیٹھ گئے اے فرشتو یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کی نہیں اے فرشتو بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کی نہیں فرشتے ارز کرتے اللہ اے اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے میرا رب فرماتا گئے اے فرشتو اگر بندے کے وہ مجھے یوں یاد کر گئے تھے اے دیکھ لیتے تو پھر کتنا یاد کرتے فرشتے ارز کرتے گئے اے اللہ بندے کے تجھے یوں یاد کر گئے تھے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو تیرے نام پہ فیدا ہو جاتے پھر تو تجھ پہ قربان ہو جاتے انہیں تو ہوش نہ رہتی وہ سب کچھ اپنا چھوڑ دیتے تجھ پہ فنا ہو جاتے میرے رب کو اپنے بندوں کی ادا بڑی پسند آتی ہے میرے رب فرماتا گے فرشتو گوا ہو جاؤ انی غفر تو لگو میں اے فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے ذکر کرنے والے ان تمام بندوں کو بکش دیا ہے ان سارے ذکر کرنے والے بندوں کو بکش دیا ہے سبحان اللہ ان کو اللہ کرے کہ ان میں ہمارا نام بھی آ جائے ہماری بکشیش کا ذریعہ بھی من جائے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے ذکر میں بیٹھیں اور بالکل این میرے نبی کے فرمان کے مطابق مجلی سے لگی ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے اور ادھر دیکھئے شب بھرات کی رات ہے سبحان اللہ اس رات میں عبادت کر لو تو چار سو سال کی عبادت سے بھی زیادہ اس کا عجر ہے اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا جب حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں اس رات نبیِ کورین میرے بستر پہ تھے اچانک میں نے دیکھا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اپنے سرتاج نبیِ کائنات کو میں نے اپنے بستر پہ موجود نہیں پایا آدھی رات گزر چکی تھی فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا اللہ کے نبی گئے تو گئے کدھر میں اٹھی منہ اندر وحر دیکھا اللہ کے رسول نظر نہ ہے میں دیکھتی دیکھتی آگے بڑھ گئی آگے سانے جنت الوقی کا قبرستان فرماتی ہیں کہ میں قبرستان کے اندر گئی میں نے دیکھا اللہ کے سچے رسول قبرستان میں ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ کڑے کر کے قبرستان کے تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی قبرستان میں کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ بخشش و مغفرت کی رات اور یہ سیئی حدیث ہے اب یہاں سے پتا چلا کہ اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے اپنے جتنے بھی انتقال کر گئے گئے ان مرنے والوں کے لیے اور جمیم و مؤمنات مسلمین و مسلمات کے لیے دعایں بخشش و مغفرت کرنا بھی سنت ہے کیا ہے؟ سنت ہے سبحان اللہ اس لیے کہ میرے نبی مکرمہ دیرات کو اٹھ کے قبرستان اس لیے گئے ہیں کیونکہ میرے نبی جانتے تھے کہ آنے والے دور میں اس پہ جگڑا کھڑانا ہو جائیں کہ قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے غلاموں کو میری یہ سنت مل جائے اس لیے میرے کریم نبی قبرستان گئے دعایں بخشش و مغفرت کی تاکہ قیامت کے لیے قیامت تک کے لیے میرے غلاموں کے لیے دلیل بن جائے کہ ہمارا نبی اس رات میں مرنے والوں کے مومنین و ممنات کے لیے دعایں مغفرت کر رہا گئے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے ہمیں بھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا مغفرت اس رات میں کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے دعا بخششو مغفرت اس رات میں یہ سنت ہے شرک و بیدات نہیں بلکہ کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کونین کو سلام کیا اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا اوہ عائشہ تم نے شاید یہ گمان کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ عدل نہیں کیا گئے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں اے میرے آقا ایسا تو نہیں ہے بس میں اس لیے یہ خیال کر کے آ گئی کہ آج کی رات آپ میرے بستر پہ تھے نہ جانے کدھر چلے گئے گئے میں ڈونڈتی ڈونڈتی آ گئی تھی اے اللہ کے رسول آپ یہاں کیا کر گئے گئے میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ عائشہ تجھے پتا نہیں ہے ان اللہ تعالی عزا و جلہ ینزلو لیلتن لیلتن نصفی من شابان الہ سماعی الدنیا آج کی رات پندرہ شابان کی رات ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور پھر بھی رب تعالی فرماتا ہے فیغفر سبحان اللہ بخش دیتا ہے کتنوں کو عدد شاری غنمین قلب فرمایا میرے نبی مکرم نے اوہ عائشہ اس رات میں اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے پالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر کے جنتی بنا دیتا ہے بنی قلب کی بکریوں ان کا اتنا بڑا ریور تھا اس زمانے میں کسی کتنی بکریوں نہیں تھی فرمایا کہ ان کے بکریوں کے جسم پہ وجود پہ جو بال ہے نا ان بالوں کے برابر اللہ تعالی اس رات میں امت محمدیہ کی بخشی فرما دیتا ہے بنی قلب کی بکریوں کے وجود پہ جسم پہ جتنے اتنے بندوں کی سرات میں اللہ کرے کہ ان والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے آمین آمین کہتے رہیے کہیں نہ کہیں بیچ میں ایسا انشاءاللہ ایسا بیچ میں موقع ہوگا کہ دعا قبول ہو جائے گی آج کی رات میں انشاءاللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی اپنے گناہ اور بندوں کی وقشیش کر کے جنتی بنا دیتا گئے تو آؤ نا پھر جنت کی کنجی وہ کلمہ جو دل میں چلا جائے دل کو نورانیت سے پر نور بنا دیتا گئے وہ کلمہ جو دل میں بس جائے اور بندے کی طبیعت بدل دے تو پھر وہ جنت کی کنجی بن جاتا ہے اسی کلمہ کو فرمائش بھی تو رات بھی بڑی سونی تو پھر ہم کیوں نہ اس کلمہ کو پڑھ لیں تو آئیے نہ پھر اسی انداز میں پڑھئے پہلے میری طرف سے سنیے پھر پڑھئے لا الہ لئے لئے اللہ لہ لہ حک لائی لئے اللہ لہ اللہ لائی لائی اللہ کے فرشتے اتر کے آتے گئے ہیں اے ان مجلسوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈامپ لیتے گئے رب فرماتا گئے اِنی غفرت لہم میں نے ان بندوں کی بخشش فرما دیئے جتنے بھی آیت میں نے سابر بخش دیئے ہیں فرشتے عرض کرتے گئے ہیں اے اللہ وہاں تو کچھ بندے ہیں آخر میں آئے تھے وہ تو بڑی دیر سے آئے تھے دعا میں شرکت ہوئی تھی انہوں نے صرف لنگ رکھائے تھے اے اللہ وہ آخر میں شرکت کرنے والے جو پوری رات تو شب نہیں کرسکے پوری مجلس کے اندر بیٹھ کے ذکر تو نہ کرسکے شمولیت نہ کرسکے وہ آخر میں آنے والے ان کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے میرے کریم نبی فرماتے گئے رب فرماتا گئے لا یشکا لگم جلی سگم اے فرشتو گوا بن جاؤ میں نے آخر میں آنے والوں کو بھی اس لیے بخش دیا گئے کہ وہ گناہگار تو تھے پر آئے جس کے نام پہ تھے وہ تو گناہگار نہیں وہ تو ان کو بخشنے والا ہے تو پھر ہم گناہگار سئی خطاکار سئی اس قلمے کی بدولت انشاءاللہ بخشے جائیں گے کیونکہ لوگوں ذکر کی مجلس میں فرشتے آتے گئے میرے نبی مکرم نے فرمایا او میرے غلاموں افضل دعا یہ گئے الحمدللہ رب العالمین اور فرمایا کہ افضل ذکر یہ گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ حق لائی آئی الہ آئی الہ او میرے نبی کے غلاموں انشاءاللہ بڑے جوہوں کے کلمہ پڑھئے اندر والے بہار والے جتنے بھی بیچ میں گئے انشاءاللہ سب پڑھیں گے تو سرور آئے گا اس لیے کہ لوگوں یہ کلمہ پڑھتے رہیے ذکر اور موجود پہ آتا رہے گا سرور بڑھتا رہے گا مستی بڑھتی رہے گی اور اس کلمے سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ اس کا جو عجر ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا فی الحال تو یہ کہ کہ ذکر بھی ہوتا رہے گا اے یہ ذکر بھی ہوتا رہے گا اس کا کلمے کا آپ کے دلوں کے اندر ٹیسٹ بھی ملتا رہے گا اور مجھے تھوڑا ریسٹ بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ میں فیل کے رنگ میں دیکھو گے تو آپ کو بڑا بیشت نظر آئے گا پڑھئے لائی میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو بھی خاموش ہیں اصل میں یہ شمہ جو ذکر کی ہے دل میں آگ نہیں لگی ہے جب دل میں آگ لگے گی ذکر چھڑ جائے گا پھر بغیر رکے سکون نہیں آئے گا ذرا ذکر کی طرف تو آئیے ذرا قدم تو بڑھائیے عشق و مستی تو دیکھائیے پھر دیکھئے اس کلمے کے مزے کی آگے کہ دل میں یہ کلمہ لگتا گے بڑا سرور آتا گے بڑی مستی آتی ہے اوے بڑا وجد آتا گے پھر دل سے جو آواز نکلتی گے رب بھی کرم فرماتا گے مدینے والے بھی کرم فرما دیتے گے پڑھئے لائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حق لایہ اوہ شرم چھوڑ دو اب یہ شرم و حیاء کے سارے پردے چھوڑ دو اوہ اللہ کے ذکر کے لیے زبان نہ کھلے زبان کے ساتھ دل بھی کھلے کیونکہ میرے رب نے یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے دیئے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دنیا میں آنے کے بعد وہ غزہ پانی کھانا پینا کس سے کھاتا ہے موں سے لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو غزہ اس کو موں سے نہیں دی جاتی ناف کے ذریعے کدھر سے ناف کے ذریعے کیوں اس لیے کہ ہماری ماں بینوں بیٹیوں کا وہ جو خون ہوتا ہے خون غلیزہ مہواری کا خون وہ بچے کی پروریش کا ذریعہ بنتا ہے اس سے بچہ پروان چڑھتا ہے مہواری کا خون ادھر بچے کی پروریش کا ذریعہ بنتا ہے تو میرا رب ماں کے پیٹ میں غزہ موں سے نہیں دیتا ناف سے دیتا ہے کیوں خون ہے گندہ غلیز تو میرا رب نہیں چاہتا کہ اس زبان اس موں کے ذریعے یہ غلیز خون کی غزہ دوں جس زبان کو جس موں کو میں نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے مدینے والے پر درود و سلام کے لیے بنایا ہے تلاوتِ قرآن کے لیے بنایا ہے مقصد میرے رب کا یہی ہے اس لیے ماں کے پیٹ میں خوراک ناف سے ملتی ہے موں سے ہائے افسوس پھر دنیا میں آکے اسی زبان کو گالی گلوچ کے لیے شراب کے لیے ناجائز حرام خرافات کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں آؤ نوجوانوں بزرگوں آج سب اکٹے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شب برات کی رات میں یہ اہد کرو پکہ ارادہ کرو اے اللہ آج بخش دے ہمیں سمجھ آگئی ہے ہم گندی چیزوں کا موں کے قریب نہیں لائیں گے انشاءاللہ یہ زبان کھلے گی تو لب پہ جاری ہوگا لا الہ ہم گندی چیزوں کا موں کے لیے اللہ 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 حضرت سیدنا خواجہ جنہد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں حج کے لیے تیار ہوا میں نے اپنی سواری پر سوار ہونے کے بعد جو ایڑ لگائی میری سواری بھاگتے ہوئے سیدھی قسطنطنیہ کے شہر کی طرف چلی گئی اے جنہد بغدادی آگے کیا ہوا آپ فرماتے گئے جب میری سواری قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہوئی جب شہر کے اندر گئی میں نے ریکھا لوگوں کا حجوم اکٹھا گئے سارے شہر کے لوگ اکٹھے گئے میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا معملہ گئے وہ کہنے لگے خواجہ جنہد بغدادی یہ سنیئے معملہ یہ گئے کہ یہاں کا جو بادشاہ گئے اس کی بچی بڑی بیمار ہے اس کے اوپر بڑے کچھ اثراتیں وہ بڑی بڑی سخت بیمار ہے اس کی حالت بچنے والی نہیں ہے وہ بھاگتی ہے لوگوں کو مارتی ہے کاٹتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے اسے باندھ کے رکھا گیا گئے کوئی ڈاکٹر کوئی حقیم اس کا علاج نہ کر سکا بادشاہ بڑا پریشان ہے بادشاہ کی حسین و جمینی بیٹی کی طبیعت بگڑ گئی ہے حضرت خاجہ جنہد بغدادی نے کہا فرمایا کہ لوگو تم بادشاہ سے کہو میں اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا لوگوں نے کہا اے جنہد بگڑادی ٹھیک ہے ہم بادشاہ سے کہتے گئے ہیں وہ دھوڑے دھوڑے گئے اے بادشاہ سلامت ہے یہاں ایک اللہ کا ولی آیا گیا وہ کہہ رہا گیا میں بادشاہ کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا صحیح و سلامت بنا دوں گا اسے شفاہ مل جائے گی میں اس کا علاج کرنے کے لئے تیار ہوں بادشاہ نے کہا اسے لائیے جب بادشاہ کے دروار میں میرے خاجہ جنہد بگدادی گئے آپ نے فرمایا لاؤ بیٹی دکھاؤ اندر جا کے بیٹی دکھائی پیروں میڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اے لوگو زنجیر سے پیر ہاتھ بندے ہوئے گئے بیٹی چیک چلا رگئی گئے ادھر جن نظر اس بیٹی کی حضرت خاجہ جنہد بگدادی پہ پڑی بیٹی کہنے لگی اے میری زنجیریں کھول دو میرا علاج کرنے والا وہ عطیب آ گیا ہے وہ حکیم آ گیا گئے بیٹی کی زنجیریں کھولی گئیں بیٹی کو اسعاد کیا گیا آگے پڑی بیٹی خاجہ جنہد بگدادی سے کہنے لگی حضور مجھے شفاہ دے دو حضرت خاجہ جنہد بگدادی نے فرمایا اوہ بادشاہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اسے ٹھیک کر ڈالوں وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے طریقے سے جو چاہو کرو تمہیں فل اجازت ہے حضرت خاجہ جنہد بگدادی نے فرمایا اوہ بیٹی اللہ کا ذکر کرو یہ کلمہ پڑھو لائی لائی ادھر خاجہ جلید بغدادی نے جو ہی اس بیٹی بادشاہ کی بیٹی کو کلمہ تیبہ پڑھایا ادھر بیٹی پڑھتی گئی شیفہ پاتی گئی مکمل چاند سکنڈو میں بیٹی ٹھیک ہو گئی اتنی حسین و جمیل بیٹی بلکل تندرست ہو گئی کلمہ پڑھ کے مومینہ بھی بن گئی کلمہ بھی پڑھ لیا شیفہ بھی مل گئی کیوں کہ دل سے پڑھا تھا کیوں کہ دل سے پڑھا تھا بادشاہ کہنے لگا اوہ جنید بغدادی یہ کیسا وظیفہ ہے جو تم نے میری بیٹی کو پڑھایا اسے شیفہ مل گئی ایک مدت سے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر ڈالاتا حکیموں نے چھوڑ دیا تھا یہ کونسا کلمہ ہے اس میں کیا تاثیر ہے حضرت خاجہ جنید بغدادی نے فرمایا اوہ بادشاہ اگر تو بھی اس کلمہ کو پڑھ لے گا تو تو بھی کفر کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے گا تو بادشاہ کہنے لگا مجھے یہ بیٹی جان سے زیادہ پیاری ہے اگر اس کلمہ نے بیٹی کی جان بچا لی ہے شیفہ دے دیئے تو میں بھی کلمہ اس لیے پڑھوں گا جو کلمہ میری بیٹی کو شیفہ دے سکتا ہے وہ کلمہ مجھے دوزک سے ازاد اور نجات بھی دے سکتا گئے بادشاہ کی زبان کھلیں وہ بھی جھوم کے پڑھنے لگا مجھے دے سکتا ہے ہکے لا الہ الا اللہ علیہ اللہ کے لائے اللہ علیہ اللہ آؤ لوگوں میں آپ کو اپنے نبی مکرم کی بڑی پیاری بات سناتا ہوں میرے نبی مکرم نے دل میں ایک ارادہ فرمایا ارادہ کتنا اچھا ہے میرے کریم نبی کا میرے نبی مکرم نے کیا کیا میرے نبی کے دل میں یہ بات پڑی گردش کر رہی تھی کیوں اس لیے کہ کفار مکہ کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جس کے زیرے اثر سات سو لوگ زیرے اثر تھے کتنے ایک بندہ ایسا تھا جس کے زیرے اندر زیرے سایا سات سو بندے تھے وہ اشارہ کر دیتا نا تو سات سو اچھل پڑتے تھے میرے نبی مکرم کے دل میں آیا کاش یہ ایمان لے آتا نا اس کے بیجے سات سو ہی آ جاتے سات سو ہی آ جاتے میرے نبی مکرم نے ایک دن میرے آقا کریم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے میرے نبی نے دعا بڑی پیاری فرمائی صاحب آمین کہہ رہ گئے گئے اوہ ایشاہ کا وقت ہے میرے قریب نبی کے ہاتھ اٹھے اللہم مرزق دہیت قلب الاسلام میرے نبی نے دعا مانگی نماز ایشاہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی اے اللہ اس بندے کا نام دہیہ قلبی ہے کیا نام ہے میرے نبی نے دعا مانگی اے اللہ تو دہیہ قلبی کے دل میں اسلام کی برکت ڈال دے دہیہ قلبی کے ذریعے اسلام کو عزت اتا فرما دے ادھر میرے نبی نے دعا مانگی رات دعا و ایشاہ کے بعد صبح فجر پڑھا کے میرے آقا کریم ابھی مسلح سے اٹھے نہیں تھے اٹھے نہیں تھے اٹھنا چاہ رہے تھے اللہ کے فرشتوں کے سردار جبریل امین آگئے آ کر کے میرے کریم نبی کے دروار میں ارز کرنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ یقریق السلام اے اللہ کے نبی رب تعالی آپ کو سلام کہتا گے رب تعالی فرماتا گے اے میرے خبیر اٹھ کر کے جانا نہیں جس کو مانگا ہے وہ آ رہا ہے جس کو مانگا ہے جس کو رات کو مانگا ہے وہ آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں جو حضور کچھ نہیں کر سکتے بات اصل میں یہ ہے حضور وہ ہی کرتے ہیں جس میں رب کی مرضی ہو جس میں رب کی رضا نہ ہو میرے نبی وہ نہیں کرتے ہیں اور رب بھی وہی کرتا ہے جس میں رضا محمد ہو یا رسول اللہ اب جناب والا ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی ابو لہب کو نہیں ملی تو رب نہیں نہیں چاہا تو محمد کیسے چاہتے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب رب نہیں نہیں چاہا اور رب نے چاہا جسے صدیق کو عمر کو بلال کو اللہ میرے نبی مکرم ابھی بیٹے ہوئے جبریل آ گئے عرض کی اللہ کے نبی ابھی اٹھنا نہیں جسے مانگا گئے وہ آ رہا ہے کل دہیت المسجد رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداؤ ان ظاہری ہی و بسات و علالہ بین یدی ہی میرے نبی مکرم ابھی بیٹے ہوئے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ دہیہ قلبی مسجد کے اندر داخل ہو گئے میرے کریم نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے نیچے بچھا ڈالی فرمایا اوہ دہیہ آجا چادر پہ بیٹھ جا دہیہ بول پڑے یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا گئے میرے بارے میں آپ چادر کیوں بچھا رہ گئے یہ مزمل والی چادر اتنی عظمت و شانو والی چادر گئے میرے لیے کیوں بچھا رہ گئے میرے لیے کیوں بچھا رہ گئے گویا میرے نبی فرما رہ گئے اوہ دہیہ تو آیا نہیں تھا تیرے آنے کی خبر مجھے رب دے رہا ہے رب اتنا مہربان ہے نا ابھی جناب والا معاملہ باقی ہے رب پہلے اپنے محبوب کو آگا کر رہا ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ دہیہ یہ تیرے لیے بچھائی ہے آجا چادر پہ بیٹھ جا دہیہ بول پڑے آنکھوں سے آن سو جاری ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پاپی ہوں گناہ گاروں خطہ کاروں یا رسول اللہ میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں مجھے سب سے پہلے اے آقا سب سے پہلے میرا سینہ جس سے خالی ہے وہ محبت کا نور ڈال دیجئے یعنی کلمہ پڑھا دیجئے پڑیے لائے اللہ ہوں لائے اللہ ہک لائے اللہ ہوں لائے ہوں لائے ایسے نہیں ایسے نہیں پیچھے تک آواز آئے کیونکہ سات سو بندوں کا سردار کلمہ میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھ رہا گا گئے تو پھر آئیے نا اس انداز سے محبت سے کلمہ پڑھئے کہ دھئیہ قلبی پھر میرے نبی کے وہ صحابی بنے حضرت جبری جب کسی صحابی کی شکل میں میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ دھئیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے اتنی شانیں ملیئے اتنی عظمتیں ملیئے آئیا آئیے تو دھئیہ قلبی کے ساتھ اللہ کرے ہمیں جنت مل جائے پھر کلمہ بھی ویسے ہی پڑھئے جیسے عشق و محبت میں ٹوب کے دھئیہ قلبی نے پڑھاتا پڑھئے لائے اللہ علیہ اللہ علیہ بھک لائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 دھئیہ قلبی رو پڑے رو پڑے رو پڑے یہاں تک کی روتے روتے آپ غش کھانے لگے میرے کریم نبی نے پوچھا اوہ دھئیہ قلبی کیوں رو رہا ہے کس غم نے رولایا ہے اتنا کیوں رو رہے ہو کیا رب مجھے معاف بھی کرے گا کی نہیں کیا مجھے رب بکشے گا بھی نہیں کیا اللہ مجھے معاف بھی کرے گا نہیں اس لئے رو رہا گو میرے نبی نے فرمایا دھئیہ تیرا کونسا گناہ ہے میرا رب بڑا کریم ہے بڑا رہیم ہے لیکن دھئیہ تیرا کونسا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تُو دھاڑیں مار مار کے رو رہا گئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے میرے نبی نے فرمایا اوہ تیرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو سکتا پر بتا تو صحیح گناہ ہے کیا رب ضرور بکشنے والا گئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ یہ گا ہے اس گناہ کے بدلے میں اگر مجھے پھانسی چڑھنا پڑے تو میں اب چڑھنے کے لئے تیار ہوں اگر مجھے گردن میری اڑانی پڑے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں جو کچھ اللہ کا حکم ہو آپ دیر نہ کریں یا رسول اللہ جلدی پورا کر ڈالیں میرے نبی نے بتایا بتا تو صحیح کہنے لگا کہ میرا گناہ یہ گئے ہے جس پہ میں سخت رو رہا گا ہوں آقا آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے بچیوں کو درگور کر ڈالتے تھے عورتوں کے ساتھ بڑائی بڑائی گندہ سلوک کیا جاتا تھا جو بیوہ ہو جاتی اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ گھر بڑا منہو سمجھا جاتا اور جس کی بیٹی گھر میں آ جاتی اس کے والدین کو بڑا زلیل سمجھا جاتا تھا ماں بینوں بیٹیوں کی عزتیں نہیں تھی یا رسول اللہ آپ نے عزتیں بال کر ڈالیئیں میں اس لئے رو رہا ہوں زندہ بچیوں کو لوگ دفن کرتے بڑا سماب سمجھ کے میں نے بھی اپنی قوم کی ستر بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا گئے زندہ گھار دیا گئے اب مجھے ان پہ رونا آ رہا گئے کیا مجھے اللہ بخشے گا بھی کی نہیں میں اس لئے رو رہا ہوں میرے کریم نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے میرے نبی خاموش ہو گئے ربِ قدیر نے فرمایا اوہ جبریل جلدی چلا جا اس نے جو قلبہ پڑا ہے اب یہ گناہوں پہ شرمندہ آ گئے نہ دم گئے جا جا کہ میرے محبوب سے کہہ دے ہم نے دعیہ قلبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ سال کے سارے گناہ ماف کر ڈالے گئے ساتھ سال کے گناہ ماف کر ڈالے گئے صرف اس کلمہ کی برکر سے تو آئیے ہماری عمروں میں جتنے گناہ گئے اس نیت سے کلمہ پڑھئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی ماف کر ڈالے اور شب برات کی رات میں ہمیں بخش بھی دے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں دنیا و آخرت کا فیصلہ ہمیں اپنے کہر و غزب سے دوزک و قبر کی عذاب سے حشر کی عذاب سے ازاد کر ڈالے پھر اسی نیت سے کلمہ پڑھئے کہ گزشتہ جتنے بھی گناہ سغائر و قبائر ہے تمام ماف ہو جائے دعیہ قلبی کے صدقے میں تو پھر پڑھئے دل سے لائے اللہ علیہ حق لاہ اللہ علیہ اللہ علیہ حق لاہ اللہ علیہ اللہ علیہ حق لاہ لاہ اللہ حق لاہ حق لاہ حق لاہ لاہ لہ حق لاہ حق لاہ حق لاہ حق Daniel PLK حضرت ابو موسیٰ اشری میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں نبی کونین نے فرمایا کہ ذکر ایسی چیز ہے ذکر ایسی چیز ہے لوگوں ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہوتا ہے تو اب مردہ نہیں بلکہ زندہ ہو کر کے ذکر کیجئے لا ایلہ لا ایلہ لا ایلہ اور دیکھئے میرا رب کتنا قریم ہے کتنا رحیم ہے اگر اسے یہ دائیں پسندہ گئیں تو بکشش کے لیے کافی بن جائے گا کوئی نیکی چھوٹی سی چھوٹی ہونا اسے بھی ضرور کر لیجئے ضرور کر لیجئے ہو سکتا وہی بکشش کا ذریعہ بن جائے کوئی گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اسے مت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہی دوزک کا ذریعہ بن جائے لیکن میرا رب کرم کرنے پر آئے تو میرے رب جیسا کوئی کریم ہی نہیں ہے ادا دیکھیں نا تو کسی بھی ادا پر رحمت حق بہانہ میجویر اللہ کی رحمت بکشش کے بہانے ڈوڑتی کیا کرتی ہیں بکشش کا بہانہ ڈوڑتی ہے سبحان اللہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی بارگاہ میں ایک نصرانی آیا کرتا تھا روزانہ تین دن ہو گئے وہ نہیں آیا تین دن گزر گئے نصرانی نہیں آیا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا لوگو کیا بات ہے وہ نصرانی نہیں آیا لوگوں نے کہا حضرت وہ تین دن ہو گئے نہیں آیا اس لیے کہ وہ بڑا بیمار ہیں سخت بیماری کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ کی آدھری نہیں دے سکا حضرت حسن بسری آپ اٹھے دوڑے دوڑے چلے گئے کہ اس کی خبر لیتے گئے اس نصرانی کے پاس گئے دیکھا تو وہ بیمار پڑا ہوا گئے آپ نے فرمایا اے نصرانی کیا بات ہے وہ کہنے لگا کہ قبر کی منزل قریب ہے رو رہا ہے اے کیوں روتا ہے کہ قبر کی منزل قریب ہے لیکن قبر کا سامان نہیں ہے حساب و کتاب کے دل قریب ہے لیکن میرے پاس نے کیا نہیں ہے اے اللہ کی دربار میں جانے کے لیے تھوڑے لمحہ کا وقفہ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں ہے اے رب کو کیا مو دکھاؤں گا میزانِ عمل پہ کیا کروں گا پل سرات کیسے پار کروں گا یہ خوف یہ وحشت یہ دہشت مجھے رولا رہی ہے عذابِ قبر عذابِ آخرت کی وجہ سے تڑپ رہا گو اے حسن بسری میں کیا کروں بس اسی میں رو رہا گوں در رہا گوں وحشت میں پڑا گو آگوں حضرتِ حسن بسری نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ تو ہے لیکن چل تجھے تھوڑی دیر میں جنت کی کنجی مل جائے گی کیا فرمایا دیکھئے اللہ والوں کی شانیں نگاہوں سے پلا دیتے ہیں سبحان اللہ فرمایا کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد تجھے جنت کی چابی مل جائے گی جاؤ تجھے چابی مل جائے گی پریشان مت ہو تجھے انقریب جنت کی کنجی دے دی جائے گی حضرتِ حسن بسری اتنا کہہ کے واپس آئے ابھی گھر نہیں پوچے تھے اللہ کے ولی کا جملہ نکلا ہوا رب کو اتنا بھا گیا کہ میرا رب نے فیصلہ فرما دیا ادھر حسن بسری اپنے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے ادھر اس کی روح نکلنے والی تھی اس کی زبان پہ فوراں جاری ہو گیا اللہ اللہ اے حسن بسری نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے جنت کے باغو بہار میں ٹیلتے دیکھا بڑی مستی میں بڑے سرور میں دیکھا پوچھا اے بتا تجھے یہ جنت کیوں کر ملی گئے یہ شانے کیوں کر ملی گئے اے بتا تو یوں کامیابی پا گیا ہے کس عمل کے بلبوتے پہ وہ کہنے لگا اے حسن بسری تم جو جنت کی چابی دے گئے تھے اللہ کو عدہ پسند آ گئی مرنے سے پہلے یہ کلمہ میری زمان پہ جاری ہوا اس کلمے کی برکت سے اللہ نے پچھلے سارے گناہ بخش دیئے عمل تو کوئی نہیں تھا بس کلمے کی برکت سے اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا اس لیے بڑے مزے میں ہوں ساری برکت یہی ہے جو میں پڑھ رہا تھا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ تھک گئے ختم کر دیں ماشاءاللہ یہ بزرگ دیکھی اللہ انہیں سلامت رکھے اس سارے ماشاءاللہ بزرگ بڑی محبت کرتے ہیں نوجوان بھی اور جوانوں کو ماشاءاللہ میں بھی جوانوں تو جذبہ آجاتا ہے اللہ جوانیہ سلامت رکھے بہت سرے کبھی کوئی دل سے میری دعا نکلتی میں کہتا نہیں ہوں کئی جوانوں کو دیکھتا ہوں مسجد کی صفائی کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے صفوں میں پہلے آتے ہوئے اور کئی نوجوان جو جھمتے ہیں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں میں ایک گناہگار بندہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوں پر یہ ہے کہ اللہ تو دعائیں تو قبول کر لے میرا رب اتنا کریم اتنا مہربان ہے بخشش پہ آ جائے پوچھئے گا مت اللہ اکبر صرف ادائیں دیکھ لے ساری یہ آپ کی محبتیں اللہ مجھے میٹھائی بنا دے آپ کی دعاؤں سے اللہ کرم کر دے ماشاءاللہ بزرگوں کی محبت بڑی محبتیں آپ کی اللہ سلامت رکھے یہ آپ کی محبتیں کہ الحمدللہ جمعوں میں کئی اتنی مخلوق خدا جمع نہیں ہوگی جتنے آپ بڑے پیار سے اللہ کے گھر میں آگئے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آج کی رات میں میرے اور آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے دنیا کسی کی نہیں ہے دنیا چھوڑ نہیں ہے رب فرماتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے اللہ مطاہ الغرور سوائے دھوکے کے دنیا کچھ نہیں ہے لیکن میرا رب بڑا کریم ہے اللہ محبتوں کو آپ کو سلامت رکھے آپ نظرانے دیتے ہیں اللہ خوش رکھے آپ کو میں تو نہیں یہ کہ آپ کی محبت ہیں یہ آپ کا طوفہ ہے اللہ آپ کو برکت دے عزت دے میں الحمدللہ اس کے بغیر بھی آپ محبت دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے حاضر ہوں پر یہ آپ محبت سے دے رہے ہیں تو یہ بھی مجھے قبول ہے ٹھکنا ہوں گا نہیں لیکن آپ بس اپنے دل کی محبت مجھے دے دیں جیب کی نہ بھی دیں مجھے ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اور رب تعالیٰ دینے پہ آئے تو کس سے دلوا دیتا ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ اللہ آپ کی روزی میں برکت فرمائے محبت سے ذرا سبحان اللہ کہہ دی میں کہلواتا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ جب بات دل پہ لکلتی ہے تو خود نکلتا سبحان اللہ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تو پاک ہے اور میرا رب چاہے تو اسی جملے پہ بخش دے گا رب کی رحمت اتنا بہانہ ڈوٹتی ہے نا ماری جو نبوہ کے اندر موجود ایک روایت کہ ایک بندہ قیامت کے دن جب اس کے نامہ عمال تولے جائیں گے اللہ سلام اس کے نامہ عمال تولے جائیں گے اس کی نیکیاں تولی جائیں گے تو اس کی نیکیوں میں میزان عمل پر صرف ایک نیکی کم پڑ جائیں گے کتنی نیکی ایک نیکی صرف کتنی ایک طرف گناہ ہوں گے دوسری طرف نیکی آنگی نیکی بڑ گئی تو جنت میں گناہ بڑ گئے اسی کو میزان کہتے ہیں جو اللہ کا ترازو ہے عمال تو لے جائیں گے اچھائیاں بھی برائیاں بھی نیک عمل بھی برے عمل بھی بڑ گئی اور برائی اور برائی کا بیجوی توجہ آپ اب میرے رب کا کرم دیکھئے کتنا کریم و میروان ہے اللہ اکبر جب نیکیاں تو لی جائیں گی میزان عمل کے اوپر ادھر نیکیاں ہوں گی ادھر برائیاں ہوں گی ترازو لگا ہوگا نیکیاں تو لی جا رہ گی ہوں گی یہ بندہ اس کے نیک عمال میں سے صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی کتنے ایک نیکی کم پڑ جائیں گی میرا رب فرمائے گا اوہ فرشتو اسے لے چلو دوزک کی طرف لے چلو یہ بندہ ارز کرے گا اے اللہ صرف ایک ہی تو نیکی کم ہے اس کی وجہ سے مجھے دوزک میں کیوں ڈال رہا گئے رب فرمائے گا تو پھر نیکی تو دماغ میں دنیا کا پیار ہوگا دنیا کا وہ نقشہ بھرا پڑا ہوگا اس کے دل میں باپ کا بھی پیار ہوگا ماں کی محبت بھی ہوگی اہل و آیال کا وہ خلوس بھی ہوگا اور لوگوں کا وہ اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ بھی ہوگا اس کو وہ سارے رشتے یاد آ جائیں گے یہ کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مولت دے دے میں ابھی ایک نکی لے کے آؤں گا اور اپنی نکیاں بڑھا کے جنت میں چلا جاؤں گا سبحان اللہ میرا رب فرمائے گا چل ٹھیک ہے بندے جا 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 لے نکیاں لائے ایک نکی تجھے جنت دے دیں سبحان اللہ یہ بندہ دوڑے دوڑے سب سے پہلے اپنے والد کے پاس جائے گا او میرے والد مجھے پچانا کی نہیں میں تمہارا لال ہوں تمہارا بیٹا ہوں جس کے لئے تم اپنا خون پسینہ نکال دیتے تھے دنیا کے اندر تم نے میرے لئے بڑے بڑے بنگلے بنائے بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں میری ہر خواہش پوری کیئے ہر کپڑا مجھے پینایا میں جو چاہتا تھا مجھے کھلایا جاتا میں جو چاہتا تھا مجھے دیا جاتا حضرت جلدی آنا آپ آپ دونوں دوست جلدی واپس آئیں گے بڑی پیار کی تھوڑی دس منٹ کی گفتو آپ سماعت کریں گے ضرور بڑی پیار کی بات چلی ہے مجھے پتہ آپ آجت کے لی جائیں گے لیکن جلدی آئیں گے کیوں کہ مارا دلی رشتہ ان کا قریبی ہے تو اس لئے میں ان کو جانے بھی نہیں دوں گا ایسے ہی اللہ کرے کہ جنت میں جب جنتی جا رہے ہوں تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی پکڑ لیں کہ بھائی یا ہم ان کے دامن پکڑ لیں بھائی تمہیں نہیں جانے دیں گے ہمیں بھی حضور فرماتے ہیں کہ بھائی جس نے اللہ کے محبوب کو کسی نے اگر مشکات شریف کی عدیس ہے وضو کے لئے پانی دیا ہوگا نا وہ وہ بھی اس سے کہے گا تو جنت میں جارہ تجھے میں نے وضو کے لئے پانی نہیں دیا تو مجھے چھوڑ کے جارہ آج تو وہ اللہ کا محبوب بندہ اس کی وقشش کرا کے لے کے جائے گا اللہ اللہ یہ دوڑے دوڑے جائے گا کہہ گا میں ہی وہ ہوں جس کے لئے کوئی دنیا میں تیڑی نگاہیں کرتا تھا تم اس آنکھ کو پھوڑ دیتے تھے وہ جو میرے سامنے کھڑا ہوتا تم اسے کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے میرے لئے جان کی بازیاں لگاتے تھے میں ہی آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لئے آپ نے تن من سب قربان کر دیا تھا قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے جس سے تم بے حد پیار کرتے تھے دنیا میں ہر خواہش ہر عرض پوری کیا کرتے تھے اے میرے والی آج مجھے آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے اب کہے گا میرے بیٹے بتا کیا چیز کس چیز کی ضرورت ہے بول بول تا کیوں نہیں بیٹا کہیں گا با مجھے صرف ایک نیکی چاہیے میری نیکیاں تو لی جا رہی ہیں صرف ایک نیکی کم پڑ گئی ہے ایک نیکی آپ دے دی جئے مجھے زیادہ کچھ ضرورت نہیں دنیا میں تو بڑا کچھ دیتے میرا سامان بن جائے میرے عمال تو لے گئے صرف ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اب مجھے ایک نیکی دے دو اوے روایت میں یوں موجود ہے باپ کہہ گا بیٹے وہ دنیا تھی جہاں میں سب کچھ دیا کرتا تھا یہ آخرتیں میں تو خود پریشان میں تجھے ہرگز کبھی بھی نیکی نہیں دوں گا اللہ اکبر باپ کہے گا باپ کہے گا جو اتنی شفقتیں کرتا تھا آج کہے گا نہیں بیٹا وہ دنیا تھی وہاں چلتا تھا سب کچھ یا نہیں ہو سکتا میں ایک نیکی نہیں دے سکتا میں خود پریشان ہوں خود اپنے معاملے میں پریشان ہو میرا کیا ہوگا میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں میں تجھے کہاں سے دوں گا باپ کہیں گا بیٹے جا کسی اور سے لے لے ہائے اللہ باپ کا در بھی چھوٹ گیا بیٹا اب باپ سے مایوس ہو کے ذہن میں خیال آئے گا اور یہ باپ تو کبھی کبھی سخت دل بھی ہوا کرتا تھا کبھی جوش و جزوات میں بھی آ جاتا تھا ہائے ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے ماں بڑا پیار کرتی ہے دوڑے دوڑے ماں کے پاس جائے گا او ماں آج میں تیرے پاس آیا ہوں ایک سوال لے کہ تو ہی تو ماں جو مجھے گود میں اٹھا کے لوریاں دیتی دو مجھے گھر میں بڑے پیار سے پالا پوسا کرتی او میری اممہ تجھے یہ گوارا نہیں تھا میرا بیٹا ذرا بھی گندے گردلود کپڑے پہن لے او میری اممہ تجھے ذرا بھی یہ پسند نہ دو میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ظلم زیدہ تھی اممہ تُو مجھے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی اممہ تُو میرا پیار ہر گھڑی لینے کے لیے تیار رہ کرتی تھی اممہ تُو مجھے خمگین نہیں دیکھ نا چاہتی تھی اممہ تُو وہی سردیوں کی کڑکرات میں بھی اگر میں بستر پہ پیشاو کر دیتا تُو مجھے اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھ دیتی خود اس پیشاو بستر پہ سو جایا کرتی تھی اے اممہ کتنا پیار کرنے والی آج ایک سوال لے کے آیا ہوں میرا سوال ہے اے اممہ مجھے ایک نیکی درکار ہے مجھے ایک نیکی دے مجھے زیدہ کچھ نہیں چاہیے اتنا پیار کرنے والی ماں ایک نیکی دے ماں بھی جواب دے گی بیٹا وہ دنیا تھی سب کچھ ہو گیا ہائے افسوس یہ آخرت ہے میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن یہاں میں خود پریشان ہوں میں تجھے نیکی نہیں جو رکھنا اب اب ذرا اندازہ لگائیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں جناب والا کس طریقے سے یہ امتحان بکتا جائے گا کس طریقے سے جناب والا میدان میشر میں لوگ نفسی نفسی کے بارے کس طریقے سے بٹک رہے ہوں گے توجہ رکھنا اللہ اللہ ماں بھی کہیں گی بیٹا ہر عرض کے لئے دنیا میں جس ماں کے سامنے اپنی جھولی بھی چھاتا وہ پوری کر دی جاتی آج آخرت میں ماں بھی اسے اپنے قریب سے دور کر دے گی اور کہے گے نہیں نہیں تو دور ہو جا یوں قرآن نے بھی بیان کیا گئے میرا رب کا فرمان میرا رب فرماتا گئے روز قیامت کا وہ دن ہو گا جب بھاگیں گے لوگ اپنے بھائی سے ماں باپ سے اولاد سے اپنے والدین سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آئیں گے اللہ اکبر قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم اب یہ کہے گا جناب ماں سے بھی نہیں ملی تو بھائی کے پاس جاؤ بھائی کے پاس جائے گا اور کہے گا تو تم میرا بھازو ہے نیکی دے دے تو تو مختصر یہ کہ جواب ملے گا یہاں نیکی نہیں دے سکتا ہوں میں خود مشکل میں بڑا پرشان حال ہوں نہ جانے میرا کیا ہوگا میں اسی پرشانی میں مطلع ہوں بین کے پاس جائے گا آخر مایوس ہو کے اپنی اولاد کے پاس جائے گا اس کو بیٹا بھائی باپ بین کوئی رشتیدار اور دوست کوئی بھی اس کو ایک نیکی کوئی میں تھی جو کہتا مان جاتی آج بھی کہوں گا نیکی دے میرا مسئلہ لو جائے تو بیوی بھی جواب دے گی میرے شہر تمہاری تابیداری سب کچھ کی وہ دنیا تھی پر آج نیکی میں بھی نہیں دے سکتی اب جناب والا نہ باپ کام آیا نہ ماں کام آئی نہ بیٹا کام آیا نہ بھائی کام آیا نہ بین کام آئی بیوی نے بھی رشتے توڑ دیئے سب برادری نے چھوڑ دیا سب نے ناتے رشتے توڑ دیئے دوستو آباب نے چھوڑ دیا مارے مارے دھکے کھاتے کھاتے یہ بندہ آخر قیامت کے میدان میں الجا ہوا پریشان اور یہ پسینے میں ڈوبا ہوا دھوڑتے دھوڑتے پریشان حال میدان میشر میں ایک ایسی جگہ پوچھے گا تھک کر کے ہار کر کے بیٹھ جائے گا جس جگہ ہی بیٹھے گا وہیں ایک بندہ بڑا مایوس پریشان بیٹھا ہوا اسے ملے گا وہ اسے پوچھے گا بندے تو کیوں پریشان ہے مجھے تو ایک نیکی چاہیے تھے نام یا مال تو لے گئے ایک نیکی کم پڑ گئیں رب سے اجازت لے کے باپ کے بوئے پہ گیا نیکی نہیں ملی ماں کی چوکھٹ پہ گیا نیکی نہیں ملی بھائی نے چھوڑ دیا برادری نے چھوڑ دیا ہائے اللہ کوئی مجھے ایک نیکی دینے آخر میرا ہوگا تو کیا میرا ہوگا تو کیا اب جناب والا مجھے کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے اب واپس لوٹ کے جانا گئے سبحان اللہ نیند آرہی ہے توجہ ہے آپ کی محبت سے کہیے یا رسول اللہ 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 اب ذرا بڑی محبت کی بات سنی ہے آج ہی اب دوبارہ گیر بدلنے والے ہیں الحمد اللہ آپ کو سلامت رکھ ماشاء اللہ توجہ ہے آپ اب یہ جناب والا پریشان ہونے والا اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ محترم جناب حمید صاحب حاجی شفیق صاحب ان کی محبت کچھ رنگ لائی ہے مجھ گناہ گار کے لیے اس قابل تو نہیں کہہ رہے کہ ہم دس دس ہزار پہ دیں گے آپ عمرے پہ جائیے سبحان اللہ اللہ کرے میری ان کے یہ خواہش پوری ہو جائے آپ کی دعا میرے حق میں اور مجھ گناہ گار کی آپ سب کی حق میں اللہ سب حاضری ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے سبحان اللہ 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 دنیا میں سب کچھ کرنے کے باوجود رشتے کٹ گئے بندہ کہے گا اوہ بتا تو پریشان وہ کہے گا اس لئے ایک نے کی کی ضرورت تھی سب کے بوے پہ گیا ایک ہائے اللہ اب کیا کروں کدھر جاؤں وہ بندہ جو بیٹھا ہوا پریشان وہ اس سے کہتا ہے اوہ تو پریشان اتنا کیوں غمگین کیوں ہے اوہ تیرے چہرے پہ اتنا پسینہ کیوں چل تجھے کسی نے نیکی نہیں دی ہے اوہ سننا بڑے پیار کی بات یہ کہے گا چل لے میں تجھے نیکی دے رہا ہوں وہ پریشان آلہ بندہ اجنبی آدمی ہے سب جگہ سے جناب دکھے کھا کے نومید ہو کے وہ پوچھا اور آگے سے وہ بندہ جو بیٹھا ہو کہتا لے جی میں دے رہا ہوں نیکی تو پریشان کیوں ہے یہ بندہ کہتا شکریہ جناب والا آپ کا ایک نیکی کسی نہ دے دی اور تو اتنا بڑا اللہ کا کون سا نیک بندہ ہے تو نے مجھے نیکی دی ہے اپنا تعروف تو کرا اب تعروف سنیے سبحان اللہ مجھل آئیں گے انشاء اللہ دل میں ایمان کی حرارت ہوگی تو خاموش نہیں رہیں تُو ایک نیکی تیرے نمائی محال میں کم پڑ گئی تھی تو اس کے لیے در در کی ٹھوکنیں کھا رہا تھا نیکی نہ ملی اوئے میں تو وہ کم نصیب ہوں کہ میرے پلے تو ہی تھی ایک نیکی میں نے سوچا تجھے پریشان دیکھ جب تیری ایک نیکی کم پڑ گئی تیرا کام نہیں بنا میرے پاس تو سیرے سے ایک ہی نہیں کی ہے میرا تو بن ہی نہیں سکے گا میں نے سوچا کہ ایک نے کی تجھے کم پڑ گئی تجھے جلت نہیں ملی اوئے میرے تو پلے صرف ایک ہے اس کے بدلے مجھے کہاں جلت ملے گی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سب سب کو خوشحال رکھے الحمدلللہ شب برات کی رات ہے بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے بڑی مسکرات چہرے پہ اللہ کرے یہ مسکرات قبر میں بھی رکھے آخرت میں بھی رکھے مسکرات کی بات آئیے تو کوشش کیجئے کہ غم ہو جائے پرشانی ہو چہرے پہ مسکرات ہو اور نیت ایک بنا لیجیے مسکرات رہی اور نیت یہ رکھی ہے کہ میرے نبی مسکرات تھے مسکرانا سنت ہے آپ جتنا مسکرائیں گے سواب ملے گا سبحان اللہ 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 یہ ایک نیکی لے کہ وہ بندہ کیا کہ میرے پلے تو تھی ایک جناب چل تو لے لیں میرا ایک سے کیا ہوگا اب سننا اگلی بات میرا اب کتنا کریم و مہربان ہے سبحان اللہ اب یہ بن لہ دوڑے دوڑے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا عرض کرے گا رب دل جلال اے خالی کے کائنا لے میں آ گیا ہوں ایک نیکی لے کے چل میری نیکیاں برابر کر دے اور ادھر ادھر سبحان اللہ رب تعالی فرمائے گا او بندے لے آیا نیکی رب سب جانتا ہے پر رب پوچھتا ہے میرے بندے اس نفسی نفسی کے عالم میں تجھے نیکی کس نے دے دی یہ تو بتاتے تجھے نیکی کس نے دی یہ داستان سنائے گا اللہ باپ نے بھی نہیں دی ماں نے نہیں دی بھائی نے بیٹے نے برادری نے دوست نے بیوی نے کسی نے مجھے نیکی نہیں دی میں اس نیکی کے لیے بڑا پریشان آخر تھکھار کے ایک جگہ پوچھا ایک اے اللہ تیرا پیارا بندہ ملا اس نے ایک نیکی دی ہے اس کا حال یہ تا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی تھی اس نے یہ کا سوچا کہ ایک سے میرا کچھ بننے والا نہیں چل تُو لے لے تیری تو ایک نیکی کم ہے تیرا تو کام بن جائے گا ورنہ نہ تیرا کام بن بن چل میری نیکی سے تیرا کام تو بن جائے اس نے گیتے دی اے اللہ میں لے کے آ گیا میرا رب فرمائے گا اب دیکھو میرے رب کا قرم میرا تک نہیں دوں گا جب تک تو اس بندے کو ڈونڈ کے میرے پاس نہیں لائے گا یہ بندہ دوڑے دوڑے جائے گا قیامت کے میدان میں اسے تلاش کر کے لائے گا اور رب کے حضور حاضر کرے گا عرض کرے گے اللہ یہ وہ بندہ جس نے مجھے نیکی دی میرا گئے اور تجھے تو کسی نے نیکی نہیں دی تی اس نے تجھے نیکی دی تجھے تو جنت مل گئی ہے پر اس کے پلے ایک ہی نیکی تھی اس نے جو تجھے محبت سے دے دی ہے اس کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے تجھے تو نیکی کے بدلے جنت مل رگئی گئے اور اس کی اس ادا کے بدلے فری میں اس جنت مل رگئی ہے سبحان اللہ اس ہے فری میں جنت وہ ایک بھی گئی پر یہ ایک دینے کی ادا پہ کبھی کبھی بندے کا عمل ایسا ہوتا ہے جو خلوص سے محبت سے پیار سے ہو جاتا ہے تو پھر جناب والا ربی مہروان ہو جاتا ہے ربی مہروان ہو جاتا ہے اب مہروانی کی بات آئی تو تھوڑی سی اور سنیں گے پانچ منٹ کی محبت سے ختم کر دوں گا انشاءاللہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ 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 ایک اگلی بات بھی یاد آئی ہے میرے رب کے کرم و فضل کی ایک بندہ جناب والا آئے گا اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گے کیا ہوں گے برابر ہو جائیں گے اب اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا بندے جا قیامت کے میدان میں تو نیکی لے کے آ یا پھر کوئی جاؤ اس بندے کے معاملے میں اگر کوئی برائی مل جائے تو لے آؤ تا کہ برائیاں بڑھ جائیں یہ دوزک میں جائے اور یا نیکی لے کے آؤ تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں اور یہ جنت میں جائے اب جناب والا وہ نیکیاں برابر ہیں فرشتے گئے دونڈ کر رکھے روایت میں یوں موجود ہیں اور ماری جنبوہ کے اندر کہ جناب والا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا توجہ ہے فرشتے ایک پرچی لائیں گے اس پرچی پہ اوف لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا اوف لکھا ہوگا گو بلا کر اس کے گناہ والے پلڑے پر رکھ دیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا چل دوزق میں یہ بندہ ارض کریں گا اے اللہ یہ اس پرچی پہ کیا اوف لکھا گئے اور میرے گناہ والا پلڑا بھاری ہوگیا اب دوزق کے لئے تیرا حکم آگیا اے اللہ یہ کیا تھا فرشتے ارض کریں گے اے اللہ یہ بندہ جو پوچھ رہا گئے ہم نے دھونتے دھونتے اس کے والد کے طرف گئے ہم نے دیکھا اس نے اپنے باپ کو اوف کہا تھا اوف کہا تھا اتنی سی توہین غستاخی کی تھی اوف کہا کر کے باپ کے بھی کی تھی ہم نے وہ اوف لہ کے ڈالا اب یہ دو زکی بن گیا اللہ اکھ اب ایک جناولہ صرف اوف ڈالنے سے بندہ دو زکی جو والدین کے ساتھ کتنے کتنے برے سلوک کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اللہ سے طوبہ کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں بات سمجھ میں آ رہی ہاں والدین کی قدر کرو خدمت کرو ماں کے پیروں کے نیچے تلوے کے نیچے جنت ہے میرے نبی نے فرمایا اور باپ جنت کا دروازہ ہے اگر باپ راضی ہے دروازہ پاؤگے اور ماں راضی ہے جنت پاؤگے ماں راضی ہے باپ ناراض ہے تو دروازہ ہی نہیں ملے گا جنت تو ملے گی توجہ ہے اب اس کو حکم ہوگا چل دوزق میں تُنہیں والدین کے ساتھ نہ فرمانی کیے تُنہیں اپنے باپ کے ساتھ اُف کیا گئے اور تُنہیں اسے تکلیف پہنچائیے ان کے حکم کو ٹھکرایا گئے بیعت بھی کیے اتنا کہنا ہوگا بندہ کہیں گا ٹھیک مایوس ہوئے ادھر فرشتے پکڑے پکڑے دوزق کی طرف لے جائیں گے سمجھ میں آرہا دوزق کی طرف لے جائیں گے دوزق کی طرف لے جائیں گے جب دوزق کے قریب پوچھنے والا یہ راستے میں چل رہا ہوگا اس کی نظر پڑے دوزق ملے کے جا رہے گے روایت میں یوں موجود ہے یہ کہے گا فرشتہ رک جاؤ مجھے واپس اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ رب کی بارگاہ میں لے جاؤ فرشتے سے واپس لائیں گے اللہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے رب تعالیٰ پوچھے گا مندے بتا کیا کہنا چاہتا ہے کیوں واپس آیا گے یہ کہے گا اے اللہ ٹھیک ہے مجھے تُو نے دوزق کا کم دیا میں تیار ہوں میں جا رہا تھا پراستے میں میں نے دیکھا میرے والد میرا باپ بھی دوزق میں جا رہا گے اے اللہ میں صرف اس لئے واپس آیا ہوں اے نینتے تو ایسے بھی جانا ہیں پر با یہ رگڑا مجھے ہی لگ جائے باپ تو کم سگم بچ جائے اس کے دل میں یہ بات آئے گی پر یہ ادا میرے رب کو بڑی پیاری بڑی بھا جائے گی میرا رب اتنا محرمان اتنا قریم ہے اس ہی ادا پر تیرے ارزو پہ تیری سوچ پہ تیری خواہش پہ ہم نے نیکی آن دے کہ تیرے باپ کو جنتی بنایا اور تیری اس ادا پہ ہم نے اپنے کرم و فضل سے تجھے بھی جنت اتا گر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رب کے کرم و فضل کی باتیں بخشنے پہ آئے ادا دو بندے جناب والا حکم ہوگا دوزق کی طرف روایت میں موجود ہے کہ یہ دونوں بندے جو دوزق کی طرف ان کا حکم ہوگا جانے کا اب یہ دونوں جب دوزق کی طرف جائیں گے فرشتے لے کے جائیں گے ان کے جانے کا انداز الگ ہوگا ایک دورتے ہوئے جا رہا ہوگا اور ایک ایک قدم آگے رکھے گا مر کے پیچھے دیکھے گا پھر آگے پیچھے میرا رب پیچھے سے آواز دے گا فرشتوں کو اے فرشتوں ان دونوں کو ادھر لاؤں واپس آئیں گے رب کی بارگا میں میرا رب فرمائے گا اور دوڑنے والے تو بتا تو دوڑے دوڑے کیوں جا رہا ہے تو دوڑے دوڑے کدھر جا رکھا گئے تجھے پتہ نہیں ہے جنت میں نہیں تجھے دوزک میں بھیج رہا ہوں شاید تو جنت سمجھ کے دوڑ رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے توجہ دوزک عذاب کا گھر ہے دوزک ہے تجھے اس کا پتہ نہیں ہے یہ بندہ کہے ہاں مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں دوزک کا فیصلہ ہوا ہے ادھر ہی جا رہا ہوں رب فرمائے گا دوڑ کے کیوں جا رہا ہے یہ کہہ گئے اللہ میں نے یہ سوچا میرے دل میں یہ بات آئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے تیرے جتنے بھی آقام آتے میں نے ان کی سب کی نافرمانی کی آج میرے دل میں بات آئی وہاں کے سارے تیرے حکم میں نے توڑے گئے کسی کی تعمیل نہیں کی تابیداری نہیں کی فرما برداری نہیں کی آج میرے دل میں آیا کہ جا تو دوزک میں رہا ہو پر حکم بھی تو تیرا ہے آڈر بھی تو تیرا گئے میں نے سوچا کہ ادھر تو نہیں کم سے کم ادھر تو تابیداری کر لوں ادھر تو حکم کی تعمیل کر اس لئے جلدی جا رہا تھا کی کئی حکم کی نہ فرمانی یہاں بھی نہ ہو جائے اللہ کو یہ دا بڑی پسند آئے گی فرمائے گا چل تجھے بخش کے ام نے جنتی بنا ڈالا گئے اب وہ جو ایک قدم آگے رکھتا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا اسے رب پوچھے گا بتا تُو کیوں دیکھتا تھا ایک قدم آگے پھر مڑ کے دیکھتا بات کیا تھی یہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا گئے لا تقنا تُو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو نہ میں نے امیدیں تو نہیں توڑی تھی جا تو دوسخ میرا تھا امید یہ تھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا امیدیں لگی تھی کہیں تجھے میری بیبسی پہ ترس آ جائے کہیں تجھے مجھ پہ رحم آ جائے تُو کریم کرم فرم لے کہیں تیری رحمت آواز دے دے چل مڑ آ تجھے جنت دیتے گئے چل مڑ یہ اداوی مجھے بڑی پسند آئی چل میں نے تجھے اسی اداوی بخش کے جلتی بنا ڈالا ہے چل تجھے میں نے اسی اداوی اب یاد رکھو میرا رب بڑا کریم رحیم لیکن جہاں میرا رب کریم رحیم وہیں پہ جبار اور کہار بھی ہے جہاں میرے رب کا فضل و کرم ہے وہیں عدل و انصاف بھی ہے اگر وہ بخشنے پہ آئے تو اداو پہ بخش سکتا ہے اور پکڑ کرنے پہ آئے اِنَّا بَكْشَ رَبِّ کَلَ شَدِيد تو پھر جناب والا ایک گناہ پہ بھی پکڑ کر سکتا ہے اب اس طرف جاؤں تو وہ بھی ایک بڑا لمبا باب ہے کہ گناہوں کی پکڑ پہ آئے تو ایک ذرا سا اس پہ پکڑ کے دوزک رسید کر سکتا ہے اس لئے چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہو اسے بھی مت کیجئے اور چھوٹی سو چھوٹی نیکی ہو اسے بھی مت چھوڑیے ہے نا انشاءاللہ یہ رہے گا نا انشاءاللہ یقین کامل رہے گا امیدیں رہیں گی ہر بار آپ محفلوں میں آئیے ذکر کرتے رہیے اللہ کو یاد کرتے رہیے رب کو راضی کرتے رہیے دعائیہ مجلسوں میں حاضر ہوتے رہیے اب کافی وقت ہو گیا آپ پی تنگ ہو رہے ہوں گے بہر سارے اب آپ سوچ رہے ہیں نوافیل نماز کے لئے کب وقت ملے گا صلاة تصویع تلاوت ہے قضاء نمازیں ہیں کچھ ذکریں عباداتیں وغیرہ ہیں معمولاتیں اس کے لئے وقت کی بھی بہت سارے لوگوں کو کافی ضرورت ہوگی اس معاملے میں بہت سارے لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں اللہ پاک سب کو شاد و باد رکھے محبتوں سے پیار سے آپ نے بڑی دیر سے اس مجلس کو سنا میں بھی کچھ دیر سے حاضر خدمت رہا اب میں چاٹا ہوں کہ پیاس باقی رہے تاکہ پھر اگلی پیاس کے لئے آپ مڑ کے آئیں ایسا نہ ہو کہ جناب اللہ حضرت اب اگلے سال ملاقات ہوگی توجہیں اگلے سال ملاقات نہیں انشاءاللہ کہ یہ بار بار ملاقات رہے اللہ آپ سب کو شاد و باد رکھے سلامت رکھے میرے کہنے میں سننے میں کوئی خطا ہوئی ربِ قدیم محاف فرمائے محبتوں سے کلمہ شریف پڑی اللہ علیہ مولانا مظفر صاحب اگر باہروں گئی ہوں تو وہ ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئے محبتوں سے آخر میں پھر ذرا آئیے کلمہ شریف کی ضرب لگے جائے اور تل کے اندر ذرا عشق و محبت کی آگے لگے جائے تو پھر سے جھوم کے ذرا محل تازہ کر کے پڑیئے اللہ علیہ 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 اسم آزم کے بارے میں مختلف روایات ہیں لیکن حضور پیرانے پیر روشن زمیر شیخ سید عبدالقادری جیلانی غوثی آزم سرکار بغدار پیرانے پیر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ کا اندازہ لگائیے آپ کی بصیرت و بسارت آپ ظاہری اور باطنی نظریں پھر آپ سے جب کہ پوچھا گیا کہ حضور اسم آزم بتائیے کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کیا فرمایا یہ اللہ اسم آزم ہے اسم آزم ہے سبحان اللہ اسم آزم ہے اب اسم آزم کے لیے مت اٹھئے دو منٹ کے لیے اسم آزم کا ذرا ورد کیجئے انشاءاللہ دنیا بھی آخرت بھی مالا مال ہو جائے گئے غوثی آزم نے فرمایا اللہ کیا ہے اس میں تو پھر آئیے ذرا آشکانہ مستانہ دیوانہ آواز میں بزرگوں کے ان لب و لہجہ اور ان مستانے انداز میں ذرا اللہ کا بھی ورد کر لیں لا علیہ اللہ کا ذکر کیا اب اللہ ہو کا ذرا ایک دو منٹ کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ اور دعا ہوگی لنگر تقسیم ہوگا آپ اس کے بعد ریشٹ بھی کرنا چاہیں لنگر بھی کھائیں وضو کریں اس کے بعد دیگر آپ کو چھوٹ دی جائے گے انشاءاللہ مائیک بند ہو جائے گا آپ پھر اپنے تمام عملات میں عبادات میں مصروف ہو جائیں گے اللہ شاد و باد رکھے تو آئیے ذرا اسم آزم ذکر ہو ذکر اللہ ہو بات سمجھ میں آرہی ہے اب توڑا سا ذرانہ بزرگوں کے انداز میں حق 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 اللہ ہو عمر لہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوں 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 اللہ ہو 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 اللہ وہ 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 اللہ 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 Yeah اللہ 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 اللہ